آپ سبھی لوگوں کو میں انسرہ چودری سنستا پک سری نوگرہ آسرم سیوہ سنستان کے اور سے سب کو میں پرنام کرتا ہوں آپ کو سب کو میری سہسری اکال رام رام جائے جنیند جائے چار بجانات کی اسلام علیکم اور بھی آپ اپنے اس لڑے کو جس بھی طریقے سے یاد کرتے ہیں میری اس میں آپ کے ساتھ سیانتی بہت اپن کینسر پر کرنے والے ہیں تو دنیا داری کا ایک نیم ہے ایک بہت سنپل رولز ہے کہ جو چیز اپنے کو سمجھ میں نہیں آتی وہ پر نہیں کرتے اور جو چیز اپنے کو اچھے سے سمجھ میں آجاتی اس کو بہت اچھے سے کرتے ہیں جیسے یہ آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا محصولی جی ہے ایسرے صاحب ان کے کرانے کی دکان ہے اور صاحب ان کے پیتا جی بھی ان کے دادا جی بھی یہی کام کرتے تھے تو وہ تو بہت اچھا کریں گے مطلق اس میں مہرک کوئی میکنک ہے بولے صاحب چالیس پچاس سال پرہ رکھانے ہیں صاحب سو سال پرہ رکھانے ہیں ان کے دادا جی بھی لیت ویسین چلا دیتے ان کے پیتا جی بھی چلا دیتے اور لڑکا بھی چلا تو جی ایکسپرٹ ریس جو ہے جو ہے وہ آدمی کو سبھلتا دیتی ہے تو آپ کو جو کینسر جو ہوا ہے آپ کے پیجوانے میں کسی بھی بیٹی کو ہوا ہے ماتا جی کو ہوا ہے آپ کو ہوا ہے آپ کے بیٹے کو ہوا ہے کسی اگر آپ یہاں سے اس کی ویسے سکیتہ اگر لے کے جاتے ہیں اگر آپ پرفیٹلی نولیز لے کے اگر یہاں سے جاتے ہیں کہ یہ کینسر یہ ختم سالا اس کا وہ لے کے جائیں گے تو نشتی روپ سے کینسر یہ ختم ہی ہوگا اور اگر آپ نولیز لے کے نہیں جائیں گے یہ دیکھو ایلوپیتی میں اور نوگری آسرم میں یا آئیروید میں کہ یہی جوین آسمان کا انتر ہے کہ روپیتی کا جو ایک پیٹرن ہے وہ پیٹرن یہ کہ آپ جاؤ گے آپ کی سب سے پہلے سیمپلنگ کریں گے پیٹسکین سیڈی سکین میموگرافی یہ وہ اوٹونوگرافی پھر بلڈ ٹیسٹ پھر مارکٹ ٹیسٹ پھر بائی اپسی یہ سب چیزیں ہوتی جائے گی پر تو آپ سے بات کوئی نہیں کرے گا کوئی بات نہیں کرے گا چاہے آپ لڑسا وی لپچن چنجی ہے چاہے آپ راشپتی کی شپریس سے چاہے وہ اچھی بئری شپریسی بGroupیں بیماری باری 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 بیں ور میں آپ سے یہ بات دنی کروں گا آپ کی ویٹھ کتنی غدام جا کتنے کوئی لے ب Xingarcer سو草 ہونе مجھے لے گنا سر پو ر Branch کینسر سے ہے کہ آپ کا کینسر ختم ہونا چاہیے میرا اردیش ہی ہے تو پہلی بات تو آج تک کینسر پہ جن جن پیتیز نے بھلے چکیسہ پدیٹی کو پیتیگ ہوتا ہے جن جن چکیسہ پدیٹیوں نے کینسر پہ بات نہیں کی ان کے پاس کوئی ریجلٹ نہیں ہے ایک دوسرا انہوں نے بات کیوں نہیں کی کہ بات کرنے میں ہی ان کی پول کھلتی ہے وہ جب بات کریں گے کہ بائیفشی کینسر لیتے ہیں کینسر بھڑکتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کینسر کر لو ملے بائیفشی کر لو وہ بات کریں گے کہ کیمو کروانے سے کینسر کا جو پیسینٹ ہے اس کا ایمیون سسٹم ہے اس کا جو روک پرتیروں تک سمتاج ہے اس کے سریر میں جو ڈبلیو بی سی کا جو ورک ہے رول ہے وہ رول کو پہلے وہ کیمو دے کے کیمو کا کیمیکل دے کے اس کو مار رہے ہیں ڈبلیو بی سی کو اور پھر بعد میں کہہ رہے ہیں کہ اب تو ایمیون سسٹم اتنا کم جور ہوجی ہے کہ ملٹیاں ہو رہی ہے دس ہو رہی ہے لوج موشن ہو رہے ہیں نووڑ گئے ہیں جوکام ہو رہا ہے سوگنے کی کےپیسٹی کتم ہوگی موں کا سواد کتم ہو گیا وہ میں چھالے ہوگے گلے میں سالے ہوگے آن طور میں چلے بہت موسیق ہے بہت چاہیں جو ہے وہ موت کی بھیگ مانگ رہا ہے کہ بھگوان تو مار دے تو جاتا ٹھیک ہے اس کیموں کے درد سین کرنے سے اس سمیں پھر وہ کہہ رہے گا اب ہم تمہاری ایمینو تھریپی کریں گے پہلے تھا آپ اس کے سگائی چھوڑوا رہے ہیں پھر سگائی کے بعد میں کئی پتہ چل رہا کہ وہاں کوئی لڑکی مل سکتے تو لڑکی کو مار رہے ہو تم لوگ چندگی بھر کے لیے اس کو کورا لینے کی گارنٹی اس کو برباد کرنے کی گارنٹی لے رہے ہو تو پھر ایمینو تھریپی کی بات کر رہے ہو ایمینو تھریپی سے بھی کوئی ریلیو نہیں ملا تو کہیں گے صاحب آپ ایسا کرو ریڈیشن کرو ریڈیشن سے بھی کچھ نہیں ملا تولو صاحب ہمارے پاس یہ کارڈ اور آپ کو لوٹنے کا آپ سرزری کرو لیتے ہیں مطلب کر کیا رہا ہوا مطلب پیسنٹ ہے یار انسان ہے یار بھیڑ بکری تھوڑی ہے اور بھیڑ بکری بھی چیو ہے اس کو بھی آپ ایسا تھوڑی کر سکتا ہے آج کان کٹ لوگے پیر کٹ لوگے پرسوں پوچھ کٹ لوگے پھر اس کی کڈنیاں نکال لوگے یہ تھوڑی ہونا ہے تو سب سے پہلا جو لوگوں کو آج کی اس کلاس میں بتانے والا ہوں وہ لوگ یہ ہے کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ بینہ سوچے سمجھے سنو نہیں کرنا کیونکہ بیماری میں یہ جو کینسر ہے اس کو آپ لوگ کیا مانتے ہیں بیماری مانتے ہیں یہ ہی مانتے ہیں بیمار ہوگی ہمیں تو مے کیا ہوا بیمار ہوگیا ہے کیوں کہ وہ بیمار ہوگیا کیا ہوگیا کینسر ہوگیا بس یہیں آپ غلط ہیں بس سب سے پہلی ایک بلٹی ہی یہیں کر رہے ہو ایک جل میں کینسر بیماری نہیں کینسر آپ کی جو کوشکائیںیں کوشقائیں بنا چھوٹی 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 کوشقائیں اور چھو لوگ کی وہ سمجھو کوشکائیں مطلب ہوگیا چھوٹی چھوٹی آتمہ جو سب ملکہ ایک پرماتمہ بناتی ہے یعنی کہ آپ کا جو سریر ہے وہ پرماتمہ ہے اور چھوٹی چھوٹی جو کوششی کا ہے وہ آتما ہے اس سے سرل طریقے سے اور کیا سمجھ سکتے ہیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی آتما ہے یہ آتما ہے بیمار ہو گئی مطلب بیماری کی ایک پریباسہ ہے بیماری کی ایک definition سمجھو آپ ہمارا آئیر ویتھے گرانتو میں کیا لکھا ہے اور پھر میں الوپیتھی کی بھی بتا دیتا ہوں آپ کو ہمیپیتھی کی بھی بتا دیتا ہوں بیماری کی پریباسہ یہ کہ آپ کے سریر میں بہاری روپ سے آپ کے سریر میں بہاری روپ سے کسی بھی جیوانوں، انڈانوں، ویسانوں یا کٹانوں کا جو پرکوپ ہوتا ہے اور آپ کے جو انگ ہیں وہ ٹھیک سے کام کرنا بند کر دیں یا ان کی کارک سنتہ میں کمی آجائے اور پلس آپ کی باڈی کے اندر اسر بڑھ جائے انفیکشن ریٹ بڑھ جائے تو اس کو بیماری کہتے ہیں اب پہلی بیماری جیسے آپ کو بکھار آ گیا تو آپ کو کسی مچھر نے کٹا یا جو کچھ بھی آپ کی باڈی میں کوئی بھی ریجن ہوا جانچ کرو یہ آپ نے کوپٹر کہے گا صاحب آپ کو دنگو ہو گیا کیا ہو گیا پیٹ ڈینگو ہے آپ کو ڈینگو کا جو بیکٹیریہ وہ آپ کی باڈی میں آ گیا آپ کو تو ٹی بھی ہو گئی صاحب کیا ہو گیا کیا ہو گیا آپ کی بڑی کے اندر بیٹری آ گیا آپ کو تو خجلی وہ داد ہو گیا سکی بھی ہو گیا یا صوریس ہو گیا تو کیا ہوا جو آپ کی بڑی میں فنگس ہے آپ کو تو کوڈی ہو گیا کیا ہوا پیٹ ڈینگو آپ کی موٹی کے اندر کوڈیر کوڈی رکھا جو وایرس ہو جانگی آپ کو ایچوے ہو گیا آپ کو اچھا ہیو کا جو وایرس ہے ایڈ ہوگی آپ کو ہیچو رکا وائریس ہو گیا آپ کا لیور خراب ہو گیا سا توڑیس بھی ہو گیا ریپیٹ ڈینگو ہو گیا لو آپ کو اس کا اپنیس بھی کا وایرس آ گیا اب کیا ہمیں آپ کے شرح میں مجھے پڑھے لکھے ہو یا مجھے چھوٹے چاہتھوڑی ہے سب کے سب کیا ہے باہر سے کچھ نہیں آیا اندر سے کیا آیا کچھ نہیں آیا کیا ہوا کیا ہوا آپ کی کوشی کا انہیں کہنا ماننا بند کر دیا ڈیس آرڈر یہ جو سب در ڈیس آرڈر آئیے بیا جلدی آگے شیفٹ ہو جائے بھلا آپ کی کوشی کا انہیں جو کہنا ماننا تھا اب کوشی کا کہنا کیسے مانتی ہے ڈیس آرڈر کے لیے اس کو بہت اچھے ایک جامپل سے آپ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں آپ کے سرین میں چطوری کوشی کا انہیں وہ سب کوشی کا انہیں گے امر تا ہے اگر ان کی جی ایج ہے وہ تا ہے فور ایک جامپل جیسے آپ کا جو ڈبلو بی سی ہے اس کی عمر کتنی ہے چار دنسار ایک جنوری کو جو ڈبلو بی سی پیدا ہوگی وہ پانچ جنوری کو مرنا ہی مرنا پھر دو کو پیدا ہوگی وہ چھے کو مرنا تین کو پیدا ہوگی اس کو ساتھ کو مرنا وہ چار دن سے زیادہ جندہ نہیں رہ سکتی اب وہ کشی کا کہتے ہیں کہ ساں میں تو ڈیس آرڈر ہو گیا تھا میں تو آپ کا کہنا نہیں مانتی ہوں میں تو اب جی ہوں گے ہزار سال تا یہ اس کو غلط فہمی ہے وہ نہیں جینی ہزار سال تک کیونکہ وہ جو آتمگاتی حملہ کر رہی ہے وہ بم اس کے اوپر ہی پھٹنا ہے ٹھیک ہے وہ اس نے WBC نے مرنا کے لیے منا کر دیا پھر پلیٹ ریڈ سے 18 دن کی عمر ہوتی ہے اس نے مرنے سے منا کر دیا پھر ربی سی ہوتی ہے اس نے مرنے سے منا کر دیا میں تو نہیں مرتی ساب 120 دن کی عمر ہے میں تو نہیں مرتی اب یہ کیوں نہیں مرتی جس کا سب سے پہلے پتہ لگانے والے ہیں یہ ڈاکٹر مطب یہ جو سب سے پہلے پہلی جو کھوز ہوئی تھی دنیا میں کینسر کی دنیا سے مطلب میرا مطلب جو الوپیتی سائنس میں جو پہلا نوبل پرائی جو ملا تھا وہ ڈاکٹر واربرگ کو ملا تھا تو ڈاکٹر واربرگ نے جو سائلز کو کوشکاوں کا جو پتہ لگایا تو ان کا ان کوشکاوں کی اندرہ اوکسیجن کی جو کمی ہوئی ہے اس کے وجہ سے ان کوشکاوں نے اپنا دھرم بدلا اپنا ڈی اے نے چینج کیا ان کوشکاوں نے اپنا جو دھرم ہے اپنی جو عادت ہے اپنا جو کار گزاری ہے وہ اس لیے چینج گرمی کہ ان کو اور پھر انہوں نے ریسرچ کی ریسرچ میں یہ پتہ چلا کہ 48 آورز تک اڑچاس گھنٹے تک اگر آپ کو 33% اکسیجن بھی اگر کم کر دیا جائے آپ کا جو کہ دلی میں ایک سامنے بات ہے کلکتہ میں ایک سامنے بات ہے بومبے میں ایک سامنے بات ہے ٹھیک ہے کہ آپ اگر 33% اکسیجن اگر کم ہے اڑچاس گھنٹے تک کہ اگر آپ کا اکسیجن کم مل گیا تو آپ کی جو کوشتی کائیں ہیں وہ اپنا ڈی اے نی چینج کر لے گی ڈی اے نی کا مطلب ہوتا ڈی اے نی کو بہت سوٹ میں آپ سمجھ لو آپ کا کھان دا مرد جیسے فور ایک جمپل ایک کوئی مسلم بھائی ہے تو اس کا ڈی اے نی ہوگا وہ نمازی ہوگا وہ قرآن شریف پڑے گا پرانتو اگر وہ قرآن شریف نہیں پڑ رہا نماز بھی نہیں پڑ رہا اور وہ ماندیر جا رہا اور مورتی کی پوجا کر رہا تو اس کا ڈی اے نی چینج ہوگیا یا جیسے میں ہوں مانگو میری آئیٹ چھے فیٹ ہے میری مسیج کے آئیٹ بھی چھے فیٹ ہے ہم دونوں گھر چھٹے ہیں اور ہمارا بالکل افریقہ کا کار اکلوٹ اور اتنا سا ڈھینکا چھا لڑکا ہو گیا مطلب ڈی اے نی چینج ہو گیا مطلب کہیں کئی گربڑ ہو گئی سمجھ رہے نا ایک بات ہوتا ہے آپ کسی منتری کے پاس یا کسی سیٹ کے پاس جاتے ہیں بولے سا میں میرے کو پیسہ چاہیے تو وہ اگر پیسہ دے دیتا تو آپ کا کام ہو گیا نا ہمیشہ دنیا میں مطلب ایک انڈری جی میں ایک کعوت تھا کہ ڈی ایفیسینسی ڈی ایفیسینسی جو ہے کسی چیز کی جو کمی ہے is the symbol of problem اور ڈی ایفیسینسی solution is the efficiency اگر ڈی ایفیسینسی کا کوئی سمجھ دان چاہیے تو ایفیسینسی کر دیں مطلب اچھی ماترہ میں تو اکسیجن کی کمی ہوئی تھی تو اس کو اکسیجن دے دو اکسیجن کیسے دے میں سیلینڈر باندھے میں کندر پر نڑی دھال لے میں کورونا کے ٹائم پر ڈالی ویسے نہیں غلط طریقہ پران تو انہوں نے لیبوریٹری میں اس میں بھی جو سیلس تھی سیلس پر پتہ لگایا کہ اس کو انہوں نے اکسیجن دی تو اکسیجن دینے سے وہ سیلس واپس نورمال ہوگی نورمال ہوگی ملہ ڈیپیسینسی تھی اپسیسینسی کی وہ نورمال ہوگی تو انہوں نے ایسے کترے لوگوں کو اکسیجن دینے اور اکسیجن دینے سے تو کوئی سمجھ دان نہیں تو انہوں نے اس میں اب آؤ میرے اس بلیکس پر میں اسی لئے سبے سے کہہ رہا ہوں پڑھو رہ پڑھو اب وہ 1926 میں جو یہ سائنٹیس تھے آپ کے سیوو ٹوز بردرس اور لوریر لومیر تو یہ انہوں نے یہ کھوچ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ جو کنٹنٹ سے آپ کے اینٹی آکسیڈنٹ کو بہت سرل طریقے سے سمجھنے کا طریقہ ہی ہے کہ جیسا آپ نے لویا کا کوئی ٹکڑا مار رکھ دیا چودر وقتر اس کو ہوا لگی آکسیڈن آئی اور اس نے برننگ کے اس پر جنگ آگیا اور ایک کو آپ نے پلاسٹک کے اس میں لپیٹ کے رکھا اس میں جنگ نہیں آیا سیم آپ کی جو باڈی کی جو سیلس ہیں ان سیلس میں کیا ہوتا جو آکسیڈن گئی اچھی آکسیڈن گئی کوئی تکلیب نہیں پرانتو جو ہی آکسیڈن کے ساتھ ساتھ میں کیمیکل گیا سوڈیم گیا کیلسیم گیا میگنیسیم گیا اور آپ کا یہ سمودر کا نمک گیا ایلکول گیا برطا جو جو کیمیکل ہے جو آپ کے سرین کے لئے جروع نہیں وہ کیا کریں گے آکسیڈن کے ساتھ میں کیا کر کے اور آکسیڈن کا ایک آئین ایک الیکٹرون کھے لے اور جو ایک الیکٹرون کھے جاتے آکسیڈن تو کھوڑی ہوگی ملے لنگڑی ہوگی لنگڑی کتنا دوڑے گی تو لنگڑی نہیں دوڑے گی تو جن کوشکا کو سود آکسیڈن چاہیے کوشکا کا جو کیندر ہوتا مائیکرو کونڈریا جو مائیکرو کونڈریا جو ہے اس کے اندر اسکو سود آکسیڈن چاہیے آپ لوگوں میں چا کتنے لوگ بتا 36 24 36 کا ناپ کا دیان رکھو یہ پھال کیونکہ جو نورے تندے ان کا دیان رکھو کوشکا جو ہے وہ اپنے شریر کا رسو ہی در آپ جو کچھ بھی کھا رہے آپ جو کل بھی پروٹین ہے کاربو ایڈرائیڈ ہیں مینرل ہیں جو کچھ بھی آپ کھا رہے اور پی رہے وہ سب کا جو پکانے کا جو کام ہے وہ ٹھٹھ کوششی کھا کے اندر جا کے ہوگا آیا آپ لوگ سوچھ رہے گیار اتنا اوڑ جاڑ بھی ہے آج اپنے تو چاہا تھا گیار ریشیشن کروائیار پانسو کی نوٹ پھینکیر دوائین ہو جائیں گیار کینسر بھی ٹھیک ہو جائے گا ہو گیا ٹھیک نہیں ہونا کینسر سمجھ جاؤ آکھے قطمہ ٹھیک ہونا تو آپ کیا کر رہے اب نمبر دو پہ مددہ آیا انہوں نے یہ بات کھئی کہ ایس اوکشیجن کی پورتی کرنے کے لیے اگر اومیگا 3 دیا جائے اومیگا 3 ایک کیمیکل انہوں نے ٹونڈ سمجھ میں آپ لوگوں کو یہ سجال دے رہا ہوں گا آپ کے کینسر پیشنٹ کو 10 ml السی کا تیل صبح اور 10 ml سام کو چاہے سیدھا دے دے چاہے دودھ میں دے دے چاہے سبجی میں دے گرم نہیں کرنا اس کو سبجی میں ڈال دے ملے روٹی چوپڑ دے کچھ بھی کر دے ہو گیا اگر وہ نہیں کر سکتے تو فلیگ سیڈ کو ملو روشت کر لیں تھوڑا نمت شندہ نمت کے ساتھ میں اس کو ہلکی سی سکھائی کر لے دس گرام پندرہ گرام بیس گرام جتنا سکھا سکھا سکھے دو فائدہ ہو جائیں گے اور دوسرا omega 3 مل جائے گا تو کینسر کہے گا اب اس کو پتہ چل گیا ابھی مجھو مار لے دوسرا omega 3 کا سورس انہوں نے پکڑا گائی کا دیسی گائی کا جو کچھا دودھ گرام دودھ کی بات نہیں کر رہا دیسی گائی کے کچھے دودھ سے بنائے ہو پانیر ہے اس میں omega 3 ہے اور تیسرا سورس انہوں نے پکڑا جو جس علاقے میں پھر کھائی جاتی مچھلی جو کشل پریواروں میں یا مچھلی کھائی جاتی مچھلی کو سٹیم سے پکا کے باب سے پکا کے اس کو فرائی نہیں کرنا سٹیم سے باب سے پکا کے اور مچھلی اگر آپ کھلاتے تو omega 3 اتھنی شاندھا ریسر کی کہ ایک ورس میں پچیس سو لوگوں کو ٹھیک کیا ہیں اب کلب نہ کرو 1931 کب تھا اس زمانے میں پچیس سو لوگوں کو دائی لگ کینسر پیسن ٹھیک کیون تین چیز سے مچھلی سے گائی دودھ کے پنیر سے اور فلیڈ سے علسی سے ہو گیا اب ان کی ایک سیسیا تھی اوڈوی ایک اوڈوی ایک فیمیل لیڈی تھی سائنٹیس تھی ان کی سٹوڈنٹ تھی انہوں نے ایک تھی دی تھی اس کے لیے اومیگا 3 کے لیے کہ دنیا میں کوئی ایسے بیماری نہیں جو اومیگا 3 سے نہیں قتم کی جا سکتی ایک جو ہے یا فیس جو ہے یا یہ جو گائی کا جو پنیر ہے اس لوجک کو آگے جا کے یہ جو تین سائنٹیس ہے 2019 مہین کو نوبل پیل ملے تھا بہت پہلے اپنا کام کر دیا تھا یہ دکٹر یا ریڈ سائنٹیس ہیں ان تین سائنٹیس نے ایک شددانت دیا آپ کی جو ریڈ سائل سائنٹیس میں کہہ رہا ہوں کینس سائل 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 اس کو گرین سائل یعنی کی اچھی سائل میں کنورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کھا ہم آپ کو پانس طریقے بتاتے اور انہوں نے پانس طریقوں پہ کم سے کم پندرے سال تک ریسرچ کیا پاندرے سے بھی بلکہ جیادہ کیا ہوگا مدل ایسا لوگ تو بھی کہتے ہیں کہ 2019 میں نوبل پرائز ملا تو یہ قریب قریب 90 سے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا 19 اٹھان میں سے اتنے سال ان کو لگے لگتا کوئی لنبی ریسرچ ہوتی تو بہت لنبا لگتا انہوں نے کیا چیز پکڑی جو سمجھ دیا سے اب یہ آپ کے لئے حلاج ہے انہوں نے پہلے چیز دی کہ آپ oxygen level بٹھائیے اپنا آپ جو سیل جو جس دین اپنا درم بدل لیا اس کو واپس گر واپس کے لئے اپنے درم میں لانے کے لئے اس پہلا طریقہ انہوں نے بتایا کہ یہ جتنے پرکار کی سبجیاں ہیں میں سبجیوں کے نام بتا رہا آپ کو جو پرٹیکولر سبجیاں کیون کیون کیلئے وہ واپس انتی اکسیڈنٹ ہے ٹھیک ہے جن میں چپردس انتی اکسیڈنٹ پاور ہے پہلا بروکھلی دوسرا پتہ گووی گاجر پھر آپ کا ٹماٹر پھر آپ کی میتھی کی پتی جس میں آئیرن زیادہ ہوتا وہ آئر بی سی بلہ جو بگیان کے سٹوڈنٹ وہ جلدی جلدی سمجھ رہے چیزوں کو جتنا آئیرن جتنا لوہ آپ کے شرین میں جائے گا اس روم میں اترہ ربی سی بنے جتنی روی سی بنے گی روی سی کرتے کیا آپ کے پھر میں جو آکسیجن ہے اس آکسیجن کو لے کے ٹرانسپورٹ رہے اس کا کام آر بی سی ٹرانسپورٹ کمپنی اور یہ آکسیجن کی دولائی کی جاتی ہے آکسیجن سمجھ پہ پہ جاتی ہے وہ آپ نائیڈروجن لے رہے ہیلیم لے رہے ہیڈروجن لے رہے آکسیجن لے رہے جتنی بھی گیس سب ناک کے مادیم سے یا گلے کے مادیم سے پہ پڑے میں جو جتنی وہ کوشی کائیں پیپڑے کی سیل سے وہ آکسیجن آکسیجن کو لے رہی ہے باکی سب کچھلے کو واپس واپس باہر پہنچ رہے سواس پہنچ رہے تو انہوں نے یہ سسٹم بتایا آپ اس سسٹم سے جتنا آکسیجن لے رہے آکسیجن کو یہ جو کوشی کائیں وہ پکڑ رہی ہے اور اندر سوشن کر رہی ہے پی رہی ہے اور پی کے اس کوشی کا تک لے کے جا رہی آخری کوشی کا تھا اور وہ کوشی کا کوشی ملا اور چلتے آپ نے جتنا آپ موکت میں آگے آرہا آگے چپٹر میں بلوں اس نے آپ کا کھانا تھا اس کو کچھا تھا اس کو پکا دیا آپ نے کچھا آٹا دیا کچھا نمک دیا جو چیزے کچھی دی اس کو پکی کر دی اور آپ کو طاقت آگی تو سب سے پہلا جو لوجیزی انہوں نے دیا کہ آپ جتنا ڈیپ بریتنگ کریں گے جتنا گیرہ سوانس لیں گے تین سیکنڈ تک سوانس لی دی تین سیکنڈ تک رو کی تین سیکنڈ تک باہر نکال دوسرا اوکشیدن بڑھانے سیکنڈ تین سیکنڈ پھر وہاں سیکنڈ تین سیکنڈ پھر یہاں تک لے تین سیکنڈ دوسرا آپ انلوم کرو تیسرہ آپ تیجیزی سیکنڈ لے چوتنا تیجیزی چوتا آپ سیڈیا چٹ سکتے سیڈیا چٹو پانچ آپ دوڑ سکتے اتنا دوڑ چٹا آپ جتنا گوم سکتے اتنا چل مطلب سامردی کے انوسار ملک کینسر روگی کا سامردی ہے ملک چتنا فیجیل الاغ کر رہا گوڑی اتنا آپ کو اوکسیجن لینی لینی بستر پر پیڑے تو بہت تیجیز سواں سوانس لے اور تیجیز سوانس لوگ کے جو بڑی کا آکسیجن دوسرا طریقہ انہوں نے بتایا کچھ ایسی سمجھی ہے جو بردس انٹی اوکسیدن اور جو آپ کی بڑی میں جا کے پران کا کام کرے لائیف آپ کی اور اوکسیجن کو بڑھانے میں بدد کرے گی وہ آپ کا ہو گیا بروک ہو گیا پتہ کو بھی ہو گیا اور آپ کا مرچی ہو گئی ہری مرچ ہری مرچ کجب انٹی اوکسیدن ہے کینسر پیسن چھتنی ہری مرچی کھا سکتا اوکسیدن کھائے اس کا ملہ یہ نہیں کہنا بہت کلو مرچی روز کھالے اور چھتنی کھا سکتا بینا کسی پرسانی چھتنی کھا سکتا اتنی کھائے جبردست چمتکار کرے گا آپ اس کا فرائدر کے کھا سکتے یا شلاج کی روپ میں کھا سکتے جو بھی آپ کا صور روپ ہے اوکی یہ تماؤ رہا گاجر ہے انہوں جبردست انٹی اوکسیدن پاور ہوتی پتہ بھی یہ جو میتھی ہے میتھی کے پتے جو پالک پتے پتے سبجی کے بجائے بھی سوپ زیادہ فائدہ کرے سبجی تو بنا کوئی منا نہیں کر رہا آپ کو ان کی سبجیاں تو بنا سکتے آپ دھرتی پر پیدا ہونے سبھی پرکار کی سبجیاں جیم سکتے آپ پھل پیسنٹ کو دے سکتے جتنے پرکار کی دھرتی پھل پیدا دھرتی پہ سیتہ پھل کے مقابلے سریفہ جس کو بولتے اس کے مقابلے کوئی پھل نہیں بنا کینسر پیسنٹ کے لئے بلکہ کینسر پیسنٹ کا چار بجانات سلو اللہ و سلو بطم جیسے اسلام محمد صاحب کا جستان ہے وہ کینسر پیسنٹ کے لئے اپنے ہندو میں جیسے جو بھگوان چار بجا جستان ہے وہ آپ سریفہ کا وائے گرو نانک دیو جی جستان ہے وہ اس پھل کا ستہان مطلب بس وہ آگیا پھر نانک دیو جی نے حسر باندہ کیسے مر سکتا ہے تو دوسرا ڈراغن فروت ہے پھر اپل پھر پپیتا سٹروی بری وہ ہم نے فوٹو بھی مطلب اس میں دی ہے اس میں بھی دے رکھے تو یہ آپ کو جی 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 بنا کے پیسنٹ کو پھلائیں جی جی سمی ہے جی سن لیں اس بات کو سوپ کا جی سمی ہے وہ دو پیر کو دو بجے سے سام کو چھے بجے تک ہے اور جو سمی سو سو بجے سے لگا کے دو بجے تا کیونکہ ایرویت کا ستانت سو بجے دو پیجئے اور رات کو دودھ پیجئے رات سب تو کبھی ہوتی نہیں ہماری ایرویت کے ساب سے چھے بجے مطلب رات ہوگئی رات کو چیز جن جو جو ہے جن دھرم کا جو لوسی ہے وہ اچھے بجے سے پہلے پہلے آپ کو جتنا آر لینا وہ لے پانی پینا 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 رات کو پانی پینا ہے نا وہ کرنا ہے آر لینا اوکی تو اب جوز بنا لیا گنے کا جوز جو پر دست ینٹی اوکسیڈنٹ جوز بہت پیاری چیز آپ کو خوب اوکسیجن دے گا خوب انرجی دے گا میں کہ رہا ہوں جوز پینا چاہیے میرا آئر بیت گرن تو میں وہ یہ ڈیفیزنسی والا ملو لوگوں کی ڈائیوی ٹھیک ہوتی گنے کے جوز سے آپ کبھی پکے دیکھ پنا آپ کی دو چوبی سکھنٹ پھٹی پڑی رہتی جان کاری رہے نہیں پڑوسی کے جان کے بھروسے تپڑی جندگی چلا رہے پڑوسی کہ بھائی بیمار دیکھتے بیس اور پھر آپ پوچھرے وہ کہہ رہا تھا بیمار کیا آپ نہیں پوچھ سکتے انسلین کا جو جس کو ڈائیوٹیز کہتے آپ گھڑ کھئی ڈائیوٹیز پیسنٹ کینسر پیسنٹ کو کھو کھلا آپ جتنا کھائے گا اس کی باڈی پہ جا ہنٹی آکسینٹ جو ایکٹیویٹیز ہے وہ سکری ہو سکر کھانے سکر کھاؤو نا آب آرام سکر اور اور بھی طریقے جس میں سکر بھی ایک ہے آب ریل کی پٹیڑی پہ چاہے بجلی تار پکڑو چاہے سپید سکر کھاؤ چاہے سپید نمک کھاؤ سمدر کھاؤ سب چیجے پرابر چاہے آئیلکول پیو چاہے تماغو کھاؤ آپ سمجھ رہو میں تماغ رکڑ ریڈیوز کر لیا تو یہ چلتا رہتا رگڑا ریڈی کا خیل ہے تو اس میں جو سمجھ گیا وہ بچ گیا دیٹ سو اگلی چیز بتائی دودھ کے معاملے بکری کا دودھ آپ چیتنا عدیق پیو یہ سب وہ ہی چل رہا ووڈ وڈ 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 سب سرشت اگر کوئی دودھ ہے تو بکری کا ماں کے دودھ سے بھی ادھ سرشت سمجھ رہے آپ اپنی مدر کا جو دودھ ہے جس کے پیٹ سے گھر سے آپ نے جنم لیا اس کے دودھ سے بھی جیادہ سرشت ہے کیونکہ آپ اپنی ماں کو میں سیدھا اس کو سوٹ کر لوں آپ جیسے میں میرے کو بچہ ہونے والا میری پتنی کو بچہ ہوا تو میرے بچے کو شرشت دون دینا چاہتا ہوں تو کیا میری پتنی کو آگھڑا کھلا سکتا ہوں تھوڑ کچس کھلا سکتا نیم کھلا سکتا ہوں یہ سب چیزیں کون کھاتی بکری اور بکری کھا کے آپ کو نیسول روپ سے چنگل میں جائے چرنے آجائے چرک آگے اور دودھ گرم نہیں کرنا کیونکہ بیڑوں کے بکریوں کے ان کے کتنے گیس سیلنڈر رہے ان کے نام پر یہ کان دودھ گرم کرتی گائے کان دودھ گرم کرتی بیس کان نہیں کرتی تو یہ بیس کلی اپن لوگوں کا دماغ کا فیتور ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے مطلب پتہ نہیں کیا کر رہے جبر دودھ گرم کر رہے جہاں تک سمبھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج جگہ آپ تپیلی دینا پرانتو آپ جہاں تک سمبھو ہاں دینی دیگری پچار ڈیگری پہ آپ نے کینس سامو بیٹامین سامو کر سامو کشن سامو دیات جیسے سید آپ سید خور کر خور سیار ہوگیا ہوتا بلن نیچوریلی جتنی چیزیں وہ اس کے پروسیسن جب ہوا تب جو ہونا تھا جو گیا اس کے بعد میں آپ کو اس کے ساتھ میں کوئی مدد کسی پرکار کا کوئی لفڑا لفڑا نہیں کرنا پھر انہوں نے ایک بات پہ تھی اگر بکری کا دوند نہیں ہے تو پھر دیسی گائی کے دوند پہ آجائی ہے دیسی گائی مددد تھار پار کر رہے ہیں ناٹی ہے سائی وال ہے گیر ہے یہ جو وہ ایک بہت بڑا فلیکس تو ہم نے وہاں لگا رکھے باقی یہاں بھی ہم نے فوٹو لگا رکھے اور اگر حقیقت میں ان گائیوں کو پرتکس میں دیکھنا ہے تو ہمارے پاس دیسو سہتی گائیں ہیں کریم نیر باؤڈ دو سو بہتر گائیں ہمارے پاس ہے اور بھارت کی پچیس میں سے انیس نسلیں ہیں جن کا آپ کا کاؤنٹر پہ یکی ملتا وہ ہی نہیں گائیوں کا ملتا ہے تو وہ گائیں آپ دیکھ لیں آپ کو کیوں کہ گوہ متر کی بھی عوشتہ پڑے گی اور اپنے گھر پہ گائی ہے تو پھر دوسرے سے کیوں دودھ لانا یا پھر دوسرے سے کیوں گوہ متر لانا آپ کے گھر پہ گائی ہے نا تو وہ گائی دیسی ہے نہیں ہے بھلا جس کو کندر ہونا چاہیے جس کا پیچھے بھی بمپ اوبرا ہوا ہونا چاہیے جب بولتی ہے تو ما ایسا بھلا اس کا پرنانسیسن ہونا چاہیے تو وہ گائیں وہ بھی آپ دیکھے جائیں اگر آپ کا پاؤں میں مہندی نہیں لگی ہے تو تھوڑے مہنت کریں ادھر جا کے جہاں گائیں ہمارے یاد میں جا ہے وہاں جا کے دیکھیں جو پیچھے چرنے جاتی ہے تو یہ چیزیں ہیں آپ کو کرنے تو پھر انہوں نے next substitute بتایا وہ oxygen کا substitute ہے وہ دیسی گائی کا جو آپ کا دودھ ہے وہ کٹ اب ایک جو میں نے شروعات میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آپ کی کوشی کا مرنا پھول جاتی ہے پتہ تو ان کو بھی چل گیا تھا کہ یہ کوشی کا انہوں نے دھرم بدل لیا ملے مرنا بھول گئی بتا یہ کنٹرول میں نہیں آرہی اور کنٹرول میں آری تو اکشیجن سے آری پرانتو پیسنٹ کتنے ٹھیک ہوئے پچیس سو کتنا ہمیں پورے ایک سال میں تین سو پیسنٹ دن میں پچیس سو پیسنٹ ٹھیک ہوئے کینسر دیکھو آج کل کی بیماری نہیں ہے کینسر کے اب تب جو آئیرویید میں ثبوت ہے وہ ہی ساٹھے پانچ جار برس پرانے تو آئیرویید میں اربود کرکرا اور بود کرکرا اس کا نام ہے آئیرویید کی گرنٹو میں مہرسی چرک نے واقبات نے سوسود نے بہت ساپ دور سے اللے کیا ہے کہ جو اور اس کے لکسان بتایا ہوں نے اربود کا مطلب ہوتا ہے ٹیومر کرکرا کا مطلب کینسر کرکرا ملک کے کھڑا بھی ہوتا ہے ملک کے کھڑے کی آکرتی کا یا اس کو ہمارے آئیرویید کی گرنٹوں میں سانسکرٹ میں اس کو اربود کو ٹیومر کہا گیا اپنے انگلیس میں اس کو ٹیومر کہیں گے ایسی ٹیومر ایسی گانٹ جو ہدای کی طرح ہے ہدای جانتے ہیں دیمک دیمک کا جو بمبا ہوتا ہے اس میں ایک اچھا ہوگا ایک نیچہ ہوگا خوردرا ہوگا ایک کا سیف نہیں ہوگا ایک کا سیف یوں ہوگا تو ہدای کی طرح ہے مطلب یہ انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ اس جمانے میں اربود کرکرا ہوتا تھا ٹھیک ہے اب پرانے جتنے بھی فوسیلز مل رہے ہیں اب یہ ڈائنیسور لیٹیش جو کینسر کا جو پرانے جو پرانے جو ڈائنیسور میں کی جو سیس تھی بان جو ہڈیا تھی اس میں کینسل سیلس بتاپائی تھی سر یہ ڈائنیسور تو اتنی چلتی پھرتی ہے اس کو اکسیجن کی کیوں کمی ہوئی اس کو کیوں ہو گیا کینسر تو ہو سکتا نا چلتے پھرتے ڈائنیسور لیٹیش جو کھانا ہے پرسناب کا بہت اچھا ہے اور اس کا ڈتر بھی اس سے زیادہ اچھا ہے وہ یہ کہ آپ کو جو چیز پہلے پر اس کو کلیر کر دیتا ہوں جو آپ کا سرین جس چیز کے لیے بنا ہے اس کو اچھا ڈائنیسور میں بتا سکتا ہوں گا آپ کے پاس پیٹرول ویکل یہ پیٹرول ہے جب آپ چاہتی گاڑی کھڑی کرتے ہیں کہتا ہے ڈیجل سا آپ ہیں آپ ہیں ہاں ہاں ڈیجل ہے گو سا کرتے ہیں آپ اس پر ہاں ڈیجل ہے وہ کہیں کہ پیٹرول ہے ہاں پیٹرول ہے تک نہیں رہا کہ ترک پیٹرول ہے یہ کینسر ہے اب آپ کو پرکرتی نے بنایا ہے سیندا نمک کے لیے آپ کھا رہا ہے سامودر کا نمک کھا رہا ہے وہ دائنیسور پہ پہ پہن گئی اس نے کوئی غلطی کی ملو وہ ایسی چیزیں کھا ہی اس نے ایسا کوئی پسو پکسی کھایا اس نے ہاں ایکسٹلی آج میں آپ کو بتاؤں یہ جو نورتشت ہے نورتشت سے کتنے لوگ ہیں بھئی آسام مانیپور مجھو رہا آپ لوگ ہیں آپ کے وہ کینسر کی کیا آلت ہو رہی ہے مطلب نہیں آپ کا تو ٹھیک ہے پر آپ کا علاقے میں کتنا کینسر ہو رہا ہے اب جو لوگ جو سنوک میٹ کھا رہا ہے مطلب اس کو دھوئے کے ساتھ میں جو میٹ بنا کے کھا رہے ہے وہ سنوک میٹ کینسر کا بہت بڑا کارن ہے آپ کا چائنہ کو جتنے لوگوں نے فولو کیا ہے چائنہ کے کلچر کو جتنے لوگوں نے فولو کیا ہے یہ چائنہ آنگڑے نہیں دیتا ہے چائنہ کے اندر مطلب پرتی ورس ایور کریب کریب مطلب پچان میں لاکھ لوگ ملے نیر باؤٹ ایک کروڑ لوگ کینسر سے مر ہیں بھوڈان جیسا دیش نیپال جیسا دیش تبک یہ آپ کا یہ ایدھر کے جدنے نیپال اور یہ پورا یہ جو نورڈیسٹ کا جو بھائی کرسکتی وہاں چھٹے آدمی کو کینسر مطلب اتنی بری سکتی کیوں وہ اس کی وجہ سے اب آپ جو نمک کھا رہے نا وہ نمک کیا ہے سمودر کا جو نمک ہے ٹاٹا صورت جس کو ہے اس پہ ایک اچھی ساندھا لڑکی کا پوٹو چپا ہوا ہے آپ ایک کلو کی تھری لائے آپ نے سوچا ہے آج تو اسوریہ رائی کو اپن مطلب اپنے گھر لیے آپ سام کو اب تو اسوریہ رائی ہے ٹھیک ہے کیا کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے سمودر کا پانی کھارا کیوں ہے آپ میں سے کتنے لوگ سمودر میں نمک ٹالنے گئے کھارا کرنے کے لیے نمک ٹالنے گئے ہاں بنتے ہوئے دیکھا آپ کے بات روم کا آپ کے سریر کا پسینہ آپ کی بینس کا گائی کا کتے کا سب کا پساب آپ کا پساب آپ کی ٹٹی آپ کی میڈم کا سینیٹری پیڑ ہاں بلکل کیوں اس میں کیا سنس ہے آپ کا گندگی جتنی ہے سب نالی میں ہم یوں کرنے سے کام نہیں چلے گا کھا رہا ہوں ہم یوں کرنے سے ایکٹنگ کرنے سے کام دھوڑ چلے گا آپ جتنی گندگی جتنا پلاسٹک جتنا تھوک ٹٹی پساب مریوئی بللی کتا بندل جتنا کچرا ہے وہ سب نالی میں یہ آپ نے الگ سے کر رہا ہے ہوں مہمبال پی باز تمہیں گاڑی بینجوں گے ایسے لینے کے لیے نہیں ہے نا نالی میں نالی نالے میں نالا سمودر میں اور سمودر میں جا کے اب وہ سردہار جی نے بنتے وجہ کا وہاں ایسی مسینے لگی ہوئی اپنی ٹٹی پساب الگ رنے گی ہوں اپنی ٹٹی پساب اس لیے ڈائنا سور کو کینسل ہے اس نے ایسی کوئی چیز کھائی اور سیکنڈ نمبر آپ تمہاکو جو ٹوبے کو ہے ٹوبے کے وزے سے کتنے لوگوں کو کینسل ہو اور آپ تو بہت متی جیوی لوگ ہیں نماغوالے لوگ ہیں راجہ حریشندر تو آپ کا بیٹا تھا بیچارہ بھلو آپ بہت ستھے بولتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اٹھے کھایا بھلو آپ کی کھا رہے ہیں نہیں کھایا کتنے لوگوں نے آتھ کھا رہے ہیں فٹ گئے ہیں یہ یہ ایمانداری کی بات ہے بہت اچھی بات ہے 46 سال سے تمہارے پیدا کریے بھائی بلکل 46 سال سے بھولو کتنے بہتدری کی بات ہے چلی ہو کے دیٹس آگے اب آجیں میٹر پیز آپ اتنے متی چیوی ہیں کہ آپ ایک روپے میں کیسر خرید لیتے ہیں ہے تو وہ بھی دانے دانے میں کیسے رہے ہیں چوبہ کیسری اب یہ جو تین بکاری ہے اس دیش کے سالت تینوں بطلب حرامی سب میرے موہ سے کم لگتا کیونکہ آپ ماتا بہنے بھی بیٹی باگی میں ایسی گالی نکالوں کتھوں کو کتھے کی اولاد سے بھی زیادہ گئے بیتے لوگ نیچتہ کی پراک کاشتہ حرامیوں کی اولاد ہے مطلب وہ آج کے یوپیڈی کو اس چیز کے لیے پروسید کریں کہ دانے دانے میں کیسے رہے چوبہ کیسری وہ چوبہ کیسری کس کو فولو کر رہے ہیں کس کو فولو کر رہے ہیں تم لوگ کھریتے ہیں نہیں کھریتے ہیں چوبہ کیسری ایک بار اوکی بند کر دینا آج سے میری آتھا جوڑی آپ سب لوگوں سے میں کرم ملک بلکل آپ کے چرن پکڑ کے پراغنہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے پریوار کو چاہتے ہیں اپنی پتری کو چاہتے ہیں بیٹوں کو چاہتے ہیں خود کو چاہتے ہیں کیونکہ خود کو چاہتے ہیں تو اپنے پریوار کے پرتی اپنے سامات کے پرتی اپراد نمبر تو ابھی میری بھگوان سے بات ہوئی تھوڑا دینوں پہلے برمہ چی کا فور آیا تھا مر پر سوارگ برگ میں آج میں کو پیدھنا پند کر دو پھول ہو گیا مرے ہاں تک پیک ہے بلکل ایک چگہ نہیں مجھے شیڈیو پہ پیٹھے ہیں لوگ اور توباری بھی تو کئی اور تل دیکھنے کو دوسرا ٹپاٹمینٹ ہوتا ہے یہاں تک چگہ نہیں سوارگ میں سوارگ میں میں گزا یہ کیا یہ سب سال ہے تلسی کھا کے آرہے اپنے گروڑ پراؤن میں اور سمیں لکھا با niin لکھا با دارمی کرتو میں جو کہ آپ مرتے وقت اگر آپ کے موہ میں جو تلسی کا اگر پتہ ہو تو آپ سیدھا سورک جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ رجلی گندہ ڈبل چیرو تلسی کھا کے جا رہے ہیں لوگ جگہ ہی نہیں وہاں تزالی مطلب کرو گے کیا آپ لوگ مطلب وہاں جگہ نہیں تو یا تو پھر یہی رہو کیڑوں کے کونڈ میں اور پھر وہاں جانا ہے تو پھر تلسی بند کرو اب انہوں نے ایک ڈیپائٹمنٹ دور کھولا ہے میں آج چھوڑ رہا ہوں آپ نے کو کر کیا رہے ہو آج آپ یہاں سے پرتیگیاں کر کے جائیں گے کہ میں آج اگر سہدہ نام کی تھیلی لے کے گھر نہیں جاؤں گا تو میں گھر میں قدم نہیں رہو آپ پرتیگیاں کر کے جاؤں گے میری جیب میں جو بھی کٹکا ہے جو بھی دانے دانے میں کیسر ہے یا رجلی گندہ ہے ایکس وی جیٹ جو بھی ہے اچھا بہت سارے لوگ پہلے تو بڑی رئیسی کے ساتھ میں رجلی گندہ ڈبل جیو گھاتے ہیں پیر تیرے پیسے بھی کتم ہوتا ہے سب چیجیے ہوتی ہیں پھر وہ پتہ نہیں آتھ کل وہ کونسی کاتھ ہے نمول چنجی وہ کونسی مانکسن مانکسن سے بھی نیچے وطر گئے تانسین پہ آگیا یہ چنگی تالکتیت ہے تانسین کھاتے ہیں ہاں وہ ایکسکلی صحیح بات پتہ ہیں تانسین ہی کاتے ہیں چیز میں ساگا ہا ہے اس لیے مجھے پتہ نہیں تو وہ تانسین کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیوں کھانا یہ تھا exactly reason کہ آپ کے شریر میں جو بھوچن آپ کا ہے اب اس لوجک کو سمجھو آپ کے وہ سینسور کو پہلے کارا سمجھ میں آگے نہیں بہت اچھا پرشن آپ کا مطلب یہ جو صدان تھا یہ سامنے جا آپ کا فیرکس لگا ہوا یہ کینسر کو ٹھیک کرنے کا آئی ریج کا سب سے بڑا فورمولا ہے اس سے بڑا کوئی فورمولا نہیں اس دنیا کیسر ٹھیک کرنا یہ کیا ہوتا آپ کا جو شریر ہے اب میں پڑھ رہا ہے اس کو پہلے آگے پڑھنا تھا اس کا پھوٹو کیسے کے لے جانا اور جان بکان پہ اپنے آپس میں میرا جو پڑھنا اس کو کہ ایک بچارہ کو جنگل میں بیٹھا آدمی آر اتنی ریسورچ کر رہا کم سے کام اس کو چیز کو ریکوگنایس کو کریں اور اور اگر اچھی سمجھو تو دس لوگوں کو بھیج بھی دینا اس میں رس کیا ہوتا ہے باقی تو سارا سامجھ آگیا رکتمان سے رس کیا ہوتا ہے آپ کا جو شریر ہے وہ سات دھاتوں سے مل کے بنا پرتیک ویقتی کا جو شریر ہے وہ سب دھاتوں مجھان کے تحت کام کرتا ہے شریر کریا بھی گیا اور شریر رچنا بھی گیا ٹھیک ہے جو آپ کی جو انٹومالوجی ہے آپ کی جو بوڈی ہے سب سے پہلے آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں یا جو کچھ بھی پیتے ہیں وہ آپ کا مو کے تھوک کہا جاتا ہے آر نال آر نال کے تھوک کہا جائے گا آماسے میں آماسے پکا سے پتہ سے یہ سب مل کے اس کا لگ دھی بنایں گے مطلب اس کو ڈھیلا سیمی سوڑی کو سیمی لیکویڈ میں کنورٹ کر دے گے وہ پھر جائے گا چھوٹی آنٹ میں چھوٹی آنٹ سے جائے گا بڑی آنٹ میں بڑی آنٹ سے جائے گا نچو باول میں اور اور باول ایوٹ کے تھے سیدھا لیٹنگ کے تھوک باہر نکل جائے گا باہر جا کے واپس وہی نالی نالا ندیم ہے اب یہ جو یہ پرکریہ میں یہ سب رس بن گیا ہمارے گرانتھوں میں تو رس نرمان کی دو ویدیاں اور بھی ہے آپ جو سنتے ہیں اس سے بھی رس آتا ہے منتا ہے اور آپ جو دیکھتے ہیں اس سے بھی رس آتا ہے اور آپ جو سوچتے ہیں اس سے بھی رس بنتا ہے تو ابھی ہمیں کوئی آتیات میں میٹنگ میں نہیں ہمیں کینسر کے گلاب لڑ رہا ہے تو آپ جو کچھ کھاتے ہیں اس کا جو رس بنتا ہے اس رس کو آپ کے سوریر میں چھوٹے 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 وہ سینسر لگے ہوئے ہیں جو سکین کرنے والے وہ اس کو سوکتے ہیں چونستے ہیں اس کو اس کے اندر جتنا کارگوائیڈریٹس ہے پروٹین سے منرل سے فیڈ سے یہ جتنی چیزیں ہیں عوشت پوسک تتو شکش میں پوسک تتو پوسک تتو پوسک تتو پیٹس مطلب وسا یہ جتنی چیزیں ہیں جو سرین کو ملت چلانے کے لیے اور شکر ان کو سوکے وہ سیدھا لیور میں بھیجتے ہیں یہ لیور میں جا گیا ورس ہے آپ نے کھایا ورس نہیں ہے آپ کو آیا ورس نہیں ہے آپ نے بنایا ورس ہے بہتا آپ کے اماسے میں میرا طریقہ ٹھیکا نا سوڑھ میں آیا نا سوڑھ میں آیا نا اوکے آپ کو بھی گر بڑھو تو اپنے کے ایک دو چوڑی نیچے اتار دیں اور جادے سٹندر چیزیں ایک دو چوڑی اور چھٹا دیں اپنے کیا اپنے ہاتھ کا چیک ہے ہائیڈرولیک جیک ہے بٹن دبایا چلی تو وہ چو آپ نے کچھ بھی کھایا اس کا بنا رس رس سے بانتا رت خون ڈائیٹ خون نہیں بانتا ڈائیٹ خون چلایا جا سکتا ہے پر انتو وہ بھی واپس اسی پرکریاں میں جا کے سامل ہو جائے گا اوکے دیکھ سوڑ رس رس سے بانتا رکت رکت سے بانتا مانس مانس سے بانتی چربی چربی سے بانتی اڈی اڈی سے بانتا بون میرو بون میرو کے اندر میلاؤں میں بانتا رج پورسوں میں بانتا سکر سکر کا بانتا اوج اوج ملا آبا گلو آپ کا گلو کیسے آپ آبا اور اوج کو سیدھا سا سوڑ میں سمجھنے کے لیے اپنے بھارتی سینہ کا جوان اوجیس اوجسویں یا اور سمجھنا ہو تو یہ چاروں اوجسویں ہیں جن کے چاروں کے چہرے پر نور چمک رہا ہے چاروں کے چہرے پر سوا بارہ بج رہی ہے اور اپنے چہرے پر پونے بارہ بج رہی ہے یہ اوج ہے اور اوج اس پرتوی کی سب سے سریسٹ ہو سکتے ہیں پرتیگ بیماری کے لیے میں اس سبت کو انڈرلائن کر رہا ہوں وہ ہی بات کون سا وہ انٹی آکسینٹ سیم اسی چیز کو واپس یہ اب دیکھو ایرویڈ کتنا پورا نا ساڑھے پانچ ازار ورس پہلے انہوں نے اوج کے روپ میں انٹی آکسینٹ بتا دیا باتا یہ اگر اس کو میں یہ کہوں کہ یہ آپ کا جو سرین کریہ وکیان کے انترکت آنے والا جو آپ کا سبت دھاتو وکیان ہے وہ ہی آپ کا انٹی آکسینٹ ہے مل اس کو آپ یوں کنمٹ کر لیں اپنی سویدہ کے لیے سویدہ اب آپ نے رس بند گیا اچھا اچھا یا بات بتاؤ لڑکا بھی کھاندہ نہیں لڑکے بھی کھاندہ نہیں تو اس کی اولاد کھاندہ نہیں ہوگی اگر نہیں ہوگی ہوگی آدمی بچھے فٹ کا عورت بچھے فٹ کے دونوں گورت چٹھے تو وہ ٹٹیں گا تو نہیں ہوگا ٹٹیں گا تو پیدا نہیں ہوگا سیم وہی چیز آپ تماکو کھا رہے ہیں آپ سر آپ الکول پی رہے ہیں آپ ایسے چیزیں کھا رہے ہیں مانسار کر رہے ہیں تو اس کا رس کس کا بنے گا گنڈی چیز کا رس کیسا بنے گا گنڈا گنڈا مطلب کمجور تو رس کمجور بنا تو رکت بھی کمجور بنے گا تک میں تاثیر اور سوبت اثر تک میں تاثیر سوبت اثر آپ کا جو تک میں جو سیڈ اس کی تاثیر نہیں جا سکتی اور سوبت کا اثر آئے گا گالی نکالنا والا آدمی کے ساتھ دو دن رہنے لے جو چلتے چلتے آئے گا گالی نکال کے دیکھو تیری ماں کا مطلب نکال کے دیکھو کیونکہ سندت ہے آپ نے اس کی سوبت کی اوکے چلیے اب آپ کا جو رس اگر اچھا بن گیا رس اگر طاقتور بن گیا تو رکت بھی طاقتور بن گیا اب رکت میں کیا چیزیں ہیں ڈبلیو بی سی طاقتور بن گئی پلیٹریٹس طاقتور بن گئی پلازما طاقتور بن گئی آر بی سی طاقتور بن گئی تو اپنے اپنے اس کی روک پرتی شمتہ بھی ٹھیک کر لی ڈبلیو بی سی اچھی ہوگی پلیٹریٹس آپ کا ایمین سسٹم ٹھیک کر دیا پلازما آپ کی ہیومن آپ کی جو سٹیبلیٹی اس کو ٹھیک کر دیا اور آر بی سی آپ کا اوکشیجن لے جانے والا جو ٹرانسپورٹ آپ کی جو ٹرکیں ہیں ان سب کا آور آلنگ کر دی نئی نئی سوراز مالدہ لگا دی سب نے اوکشیجن اچھا جانے لگ گیا تو رس اچھا ہو گیا تو رس اچھا تھا رکت اچھا ہو گیا رکت سے مانس اچھا ہو گیا مانس کیا کیا آپ کے سریر میں کیڑنی میں کینسر ایسا پیپڑے میں کینسر ایسا برین میں کینسر ایسا تو بنتو اسی سے رہان ساڑھے ساتھ ورس میں آپ کی پوری باڈی چیز ہو جاتی ہے ساڑھے ساتھ ورس میں آپ کے سریر کی ایک ایک کوشی کا نئی بن چکی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا نام انسراز رہتا ہے اور آپ کی شکل انسراز سے ملتی جلتی رہتی ہے باقی آپ کی پوری باڈی ہے وہ کمپلیٹلی مطلب ساڑھے ساتھ ورس میں چینج ہو جاتی ہے کس کے بجے سے اس ستانت کی بجے سے رس رکت مانس پھر چربی چربی میں کبھی کینسر نہیں ہوتا ٹھیک ہے چربی چربی کے بعد میں آگے آجے آپ اسٹی ہڈٹی ہڈٹی میں کینسر ہوتا ہے کینسر کے لیے کیا طریقہ میں ایک منہوں گا دیکھا اب یہ تم تینوں اٹھو باڑ چلے جاؤں اٹھو 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 تینوں اٹھو ارے باس آپ سنو اوہ مکام اندہ تا کھڑے ہو آپ کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو یہ کن کے ساتھ ہے آپ کو باس تا کھڑے ہو آپ کار رہتے ہو آپ کٹے میرا جو آپ کھڑے ہو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں سمیں کھڑا ہوں میرا کار رہتے ہو آپ یہاں یہ اس لئے نہیں ہوتا ہے یہ بہت اچھا اگزمپل ہے کھڑ بیماری آتاں گا یہ چھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو آپ 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 لوگ آپ 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 گیا سن رہا ہونا ملے یعنی کی برین ٹیومر کی چینج ہو گیا کیڈنی کا کینسر بھی ٹھیک ہو گیا لیور کا کینسر تو کتنا سمیں لگے گا اب سمیں کو آ جاتے ہیں یہ جو لوسی کے یہ ٹائم باؤنڈے پروگرام ہے کینسر کو ختم کرنے کے لئے ٹائم باؤنڈ پروگرام جیسے چنا ہوا ہے ہم نے سمیں دے رکھا کہ اتنے تاریخ کو اود گوشنا ہوگی اب جیسے آپ یہاں میں آیا ہونے آج اب کون چنال چیتے گا اس کی گوشنا میں آج ہی کر دیتا ہوں آپ کو مجھے پسیلے دس سال کا کینسر کی چکیسہ کا جنوبہ ہوئے ہیں وہ نون لوگوں کا کینسر ٹھیک ہوگا جو آج یہاں سے پرتکیا کر کے جائیں گے اس کام کو جس دن جس سمیں پہ ہونا اس سمیں پہ کریں ادارن کے لئے آپ کو ہرے پتو کا جوس بتایا جائیں گا کہ یہ ہرے پتو کا جوس ہاں کوئی پرن نہیں مردتا ہے جوس سے کیا ہوتا ہے ان پتو سے ڈھیک نہیں ہوتا آپ کا پتہ نہیں لے آپ کی ایر بات آپ ہی نہ پتہ کی ہو جائیں گے لوگ کو کاندی جائے گا تو ہاں وہ بھائی صاحب رہتے تو تھے جو کیا ہوں گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا پتہ ہی کتم ہو گیا ہوں گا یہ پتہ نہیں یہ لا پتہ گنجی کا جو لپڑا ہے نا یہ اس پہ مطلب جو بیٹھے ایمانداری کے ساتھ میڈیسن لے گا جو بیٹھے ایمانداری سبت کام میں لے رہا ہوں ایمانداری ایک ایسا سبت ہے آپ لوگوں سے کوئی بتا سکتا ہے ایمانداری کس کو کہتے ہیں جمعیداری تو بتا سکتے ہیں یہ میرا کو بتا ہے کہ یہ ہی کتاب کو ہی نہیں لے جانا چاہیے ایمانداری کے لئے کوئی بتا ہے کوشش تو کرو ہے ہمیں ایمان کے حساب سے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے جو صحیح ہے وہ کرنا ہم ایمان کا مطلب ہوتا درم ہم ایمان پر چلا درد نیچے تو وہ تو ہمت والی ہے وہ تو ہمت داری ہے اوکے اور ہمت اور ایمانداری دونوں کو ملا کے جو آدمی کام کرے اس کا کینسر ٹھیک ہوگا کیوں ہوگا اس کے پیچھے ریزن ہے یہ دو سائنٹیسٹ ہوئے این دونوں کو انیس سو اٹھارہ میں سوری 2018 میں نوبل پریز ملا اور انہوں نے چوران میں میں یہ کام شروع کرتے تھا انیس سو چوران میں اور تاجون کے باہت تک یہ دونوں آدمی کم ملے جسے نوبل پریز لینے گئے ایک جھاپان کا ایک امریکہ کا ایک اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں دونوں نے کیا کیا کہ ڈائے ڈائے لاکھ پیسنٹ کا سیمپل لیا ڈائی لاکھ کینسر پیسنٹ سمجھنا یا کینسرکی کمر توڑنے والا فرمولہ ڈائی لاکھ لوگوں کے سیمپل должен کو کرسائے تھا چاہے بریڈ Mover تھا چاہے بریڈенного سنتنا چاہے لنڈ دعنا ہے لاکھ لوگوں کے سیمپل shadows biopsy نمونے اور ڈائی لاکھ لوگوں کے yanیسے لاسے ل remains ان کو کینسر نہیں تھا یہ کام ہوگئیا تک رانجو کیا ایسا نے ایک ایسرے میں پورا ہے پڑا й لوگوں کے لیے ڈاپٹر وانجو نے اور ڈائیک کے لیے انلیسن نے پھر انہوں نے بھی لیے ڈائی لاغ کے جن کو کینسر نہیں تھا اب انہوں نے ان کوشید گا وہ چیک کیا تو ان کوشید گا جب چیک کیا تو اس میں یہ پتہ چلا ہے ان کوشید گا کے اندر جو کینسر کی کوشکہ ہیں ان کینسر کی کوشکہوں میں پی ڈی ون جو پروٹین گروپ ہے جو قریب قریب نیر باؤٹ آپ کا مطلب ہے اگر اس کو آپ کلکولیٹ کریں تو 288 پرکار کے پروٹین ہوساروں طرح کے پروٹین ہوتے ہیں دنیا میں کہ لہابیوں پروٹین کا ڈبا ملتا ہوئی پروٹین نہیں ہے کوئی ہوساروں طرح کے پروٹین پروٹین پر کھوجے جا چکے تو 288 پرکار کے پروٹین کا یہ گروپ اور 167 پرکار کے یہ آپ کا جو ctlf4 جو ہے وہ 166 پرکار کے پروٹین یہ جو دونوں پروٹین ہیں ان پروٹین کی جس جس کوشکہ میں اپلتی پائی گئی اس کوشکہ نے مرنا ہوئی وہ ڈیس آرڈر ہو گیا اس نے کہا میں نہیں مرتی کیوں نہیں مرتی کیوں میرے اندر پی ڈی ون اور ctlf4 میں نے میرا دھرم چینج کر لیا میرا ڈی اے چھے تو ان سائنٹسٹوں نے پتہ لگائے کہ یہ یہ سہلا پی ڈی ون ctlf4 آیا کہاں سے انہوں نے جب خوش کی سب سے پہلے ہری سمجھیوں چیک کی ہری سمجھیوں میں کہیں نہیں پائے گیا ان کی ریسرنس کو اسی لئے زیادہ سمیں لگا پتہ یہ ملکل سلٹا چلے مطلب سہی دیسا میں چلے ملٹا نہیں چلے کوئی چمتکار نہیں تھا ان کے انہوں نے تو بیسی کام کیا تو انہوں نے پتہ کیا مون میں نہیں ہے ہری سمجھیوں میں نہیں ہے پھلو میں نہیں ہے سید میں نہیں ہے گائے دودھ میں نہیں ہے گائے پانیر میں نہیں ہے علسی میں نہیں ہے مسئلی میں نہیں ہے ایسا خوش کرتے کرتے جب یہ آگے بڑھے تو سب سے پہلے پایا گیا گلوٹین جو گےوں میں پائے جاتا ہے گوگل پہ کتنے لوگوں نے ڈھونڈا اب تک دو چار لوگوں نے ڈھونڈا دیلی تینکیو بڑماس لڑکے تو گلوٹین جو ہے گلوٹین جو پروٹین ایک ترکھا ٹھیک ہے وہ جس نے پائے گیا پھر وہی جو میں بھی پائے گیا پھر گلوٹین کے ساتھ بہت بہت سارے جو آپ کے کام کے نہیں ہے آپ کے کام کا صرف یہ ہے کہ آپ کو گےوں جو جو جوار بادرہ مکہ اوڑد سویبین چاولا چاول ارہر اور رازمہ یہ تو اناجوں میں اور دالوں میں نہیں کھانے باقی دنیا کی جو سے جو سے مون کی دال خوب کھانی ہے اور یہ سبتیاں چتنی وہ سب کی سب کھانی ہیں چتنے پھل ہیں وہ سب کے سب کھانے ہیں کند مور فل کند چتنے ہیں جیسے گراد ہوئے رتال ہوئے سب کھانے ہیں مولی ہے پیاج ہے لیسون ہے وہ کھانے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ کیا کھانے ہیں اس لسٹ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اور باقی سب اب جمین سے نکلنے والی جتنے بھی کند ہیں ہم نے جیسے مانو آپ ادھر کے جیسے راہ سمندھ کے ادھر کے کوئی ہیں تو آپ کو وہ فلس پار گرینٹ نہیں کھانا ہے وہ جمین سے نکلتا ہے سیدھی سیدھی سی طریقہ یہ ہے کہ جتنا سواستی پہ آپ دیان دوگے کس سے اپنی ڈائیٹ پہ آنے سے اب آپ کو اگر سب پھر کیا کھانے ہوں ہم تو یہاں کینسر کا علاج کروانہ ہے کہ پھوک امرینے تھوڑے آئے تو میں آپ کو اس کو طریقہ بتا رہا ہوں ڈالوں میں موں کی ڈال ہو گئی اب آنازو پہ آجاتے ہیں آپ کا کٹو ہے راگی ہے سامہ ہے بھگر ہے یہ جو اپواس میں جتنی چیزیں کھائی جانے والی اس کا سب کا پہتان بنتا ہے آپ وہ پہتان لے لیجئے اور اگر آپ جیسے مالو یہاں سے دو پکٹ لے کے گئے اور آپ کا پہتان ختم ہو گیا تو کوئی بڑا بڑا عیسو نہیں آپ موں گنا کے کھائیے نا آرام سے سامہ چامل جو ہوتا ہے اپواس میں کھائی جاتا وہ کھائیے نا آپ آپ یہ جو دوسرے جتنے بھی سنگڑا ہے وہ کھائیے نا آپ آرام سے تو مطلب اپواس میں جو چیزیں کھائی جاتی ہے وہ چیزیں آپ کو کھانی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے کینسر کو جلدی ختم کرنے کے لیے کینسر کو بہت جلدی ختم کرنے کے لیے ابھی ایک لیٹیسٹ ریسرٹ ہوئی ہے یہ کلک کینسٹری یہ دوہزار پاریس میں آپ لوگوں نے واسنے میں کلپنا کیتے ہیں کوئی ریسر سینٹر ایسا بھی ہو سکتا کہ نوبل پرائس سے نیچے بہت ہی نہیں کرتا میں اماندار سے بتانا آپ جب یہاں کے لیے آئے آپ نے نوگرے آسرم کبھی پہلے سلچ کیا ہوگا تو یہ آیا ہوگا آسرم مطلب بابا جی ہوں گے لنگوڑ لگا رکھی ہوگی کمنڈل ہوگا پانی پھنگے گا آج شو کرے گا بات کتا یہ ہندوستان اسی لئے ڈوبا ہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہاں آسرم سبت کو آسرم آسرم جہاں آپ کو آسرے ملے جہاں گیان سے ملے شریر سے ملے آتما سے ملے کرم سے ملے ملے ہیں آسرم ہے آسرم آتما کا گھر ہے یہاں چار سو شتیاسی پرکار کے ریسی ہے میرے پاس چار سو شتیاسی پرکار کے عصدی بوتوں کا سنگر ہے میں ان کو ریسی کہتا ہوں اپن تو پھر بھی بیوائیں نہیں کر سکتا وہ تو نہیں کرے گا نیم تو کڑوائی تو کڑوائی ہے اس کا جو اس کے اندر جو اسے دی گون ہے تو وہ ہے وہ اپنا کبھی پریورتی نہیں کرے گا تو یہ ریسی ہے میرے پاس میرے پاس میرے پاس دو سو بہتر جو گائیں ہیں میرے پاس اپن تو پھرچی ہے ایک نمبر کے اپن تو سال ہے نیچے تو پتہ نہیں کیا پہن رکھا اور بار ڈالر کا پرچہ لگا رکھا تو ابھی ڈالر پہن رکھا اندر پتہ نہیں کیا پھٹی ہوئی چار جگہ سے تو کہنا ہوں اپن تو پھرچی لوگ ہیں پھرام تو جو آسرم سال ہے اس کو میں نے پرتی پاتید کیا کہ آج کی جو کلک کامیشری ہے یہ جو تینوں سائنٹیسٹ ہے ایک لیڈی ہیں اور یہ دو جنس ہیں یہ انہوں نے چپردست کام کیا انہوں نے ایک ایسی خوج کی سا کینسر کیسے پیدا ہوتا اس کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا اور کینسر کیسے ختم ہوتا اس کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا اور وہی تھیوری ہے وہ جو میں نے آپ کو جی سیدھانت بتایا رس، رکھ، ماں، سمجھا جو سکر وہ جو ہے بلکل اس تھیوری کی تھیوری تو انہوں نے اپنی لیبوریٹری کے اندر کینسر جو کوشک آئے ہیں پہ تین پریوک کیا پہلا پریوکیا پلاسٹک کا مایکرو پلاسٹک آج آپ ایک سال میں کتنے ایٹی ایم کارٹ کھا جاتے ہیں بارہ آپ ایک مہینے میں ایک ایٹی ایم کھا رہے ہیں اتنا پلاسٹک اپن کھا رہے ہیں کس سے سمجھر کے نام سے کس سے ہواس ہے کس سے سب چیو سے مایکرو پلاسٹک بہت خطرنا چیز ہیں آپ سٹ کو ایک بار باہر نکال کر واپس پہن رہے ہیں آپ کے اندر مطلب ایک اس کی مہتر ہے مطلب آپ نے ایک باجرے کے برابر ایک دن کا ایک باجرے کے برابر ایک دن کا پلاسٹک کھا رہا ہے پانی کے اندر پلاسٹک ہے ملے پلاسٹک اس مائکرو پلاسٹک کیا ہوتا آپ کی سینس کے چاروں طرف ایک بول بابل بنا دیتا ایک بابل بتائے کیا بولتے بول 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 اور آکشن ملنی بند ہوگئی اپنے اس نے ڈین اے چیز کے لیا مدرہ بدل لیا وہ سر کے گئے ہیں 33% کم ہوتے ہی اور آپ نے تو پلاسٹک سے پورا کنڈا کر دیا یہ پوری دنیا میں ان دنوں میں جو کینسر بہت خطرناک طریقے سے جو بڑا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن ہی اس کلمیشٹری نے کا جو نوبل پرائز ہے اس نے پرو کیا اس نے ثابت کیا کہ چتنا پلاسٹک اپن کر رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں آپ کو پسینہ نہیں ہوتا تو میں پسینہ کروا سکتا ہوں آج آپ گھر پہ جا کے پین کاکس لے کے بیٹھنا نکارنٹی پسینہ نہیں ہوگے تو آپ لسٹ بنانے کون کونسے پلاسٹک آئیٹم کو تو میں آج کے بات میں گارنٹی اگر پسینہ نہیں ہو جائے اگر انسان ہے تو ٹھیک ہے پر کوشیس کیجئے ساب سب سے پہلی بات کیجئے کوٹن پہننے سے یہ میں آپ کے سامنے میں بہت دنائی بیکتی ہوں میرے پاس بھگوان نے خوب پیسہ دے رکھا پرانتو میں نے پہن رکھا سوٹی آپ کے ساتھ آپ میرا ہر کپڑا چیک کر سکتے ہیں اگر سوٹی نہیں ہو شروعہ تو کیجئے آپ کا مستر بیٹھ سیٹ ہے سنتھٹک بیٹھ سیٹ کس کے لئے آپ کے کلٹین جو لگے میں پردے میں آپ پانی تو یوز کر رہے وہ آپ کوئے کا پانی یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ جتنا بس سکتے ہیں آپ جو سبجیاں آپ اپنے کھیت پہ کتنی سبجیاں ہو سکتے ہیں آپ اپنے گھر پہ کتنی سبجیاں ہو سکتے ہیں آپ کچن کا آئی ڈنگیں کتنا کر سکتے ہیں کر کے تو دیکھیں نا اوکے چلی آگے پروچن زیادہ ہو گیا اس لئے ایک منٹ میں اس پروچن کو کم کرتے ہیں اس کے لئے میں کہ اس مائکرو پلاسٹک کا جو یہ ہوا اس میں ایک پروٹین جیل ایک طریقہ ہے جتنے بھی پروٹینز ان پروٹینز کو کینسر کے خلاف آپ ڈال بنا سکتا ہے اور کن سا پروٹین یہ آپ کا السی یہ یہ جتنے چیزیں یہ جو میں آپ کو بتائی ان چیچوں کو آپ کینسر کو مارنے کے لئے تو ڈاکٹر ڈالجو ڈالی سر نے جب یہ پتہ لگایا جب انہوں نے اس کو دینا بند کیا کہ بھئی ان کو کیوں چوار بادرہ مکہ نہیں دو تو چوتر دن سالہ بڑڈ گانسے ٹھیک ہو ڈالیو بی سی میں سے کیوں کہ ادھر تک خوران بند کر دی پہ آپ ایک سپلائی چین بند کر دو جیسے آپ مان لو کسی پارٹی کے آپ کے دو لاکھ روپے باقی چل رہے ہیں آپ اس کو دس مارک ہے کہ تھنک ہے آپ نے کہا چلو دو ہی گئے اب تو نہیں جاوے کم سے کم پر آپ نے اس کو سپلائی بن کر دی اور اس کے پاس اب کوئی سبسٹیٹوٹ نہیں وہ چیز بیچے تو بیچے کہاں سے اور اس کے وہاں گراد آ رہا ہے دنیا بھر کے تو چلو یار واپس ایڈ جی کے دو لاکھ تو دے تو دو لاکھ ہی جی کے ایک لاکھ تو لے کے آئے گا چلو شید جی آتا پیمنٹ لے دا میرے کو سپلائی شروع کرو سیم وہی چیز سپلائی چین بن آپ کی دکان بن سپلائی چین سروع آپ کی دکان سروع بہت سیمپل لوگ تو انہوں نے پی ڈی ون اور ڈی ٹی لے فور گروپ بند کر دی ہے بند کر دی ہے تو آپ کی کوششی کا ہے ایک سو بیس دن میں آپ نے بلڈ گینسر ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں دو مہنے آپ نے اور اس میں بونس دال دوں ایک سو بیس دن کا ملکہ کتنا مہنے ہوئے چار چار مہنے دو مہنے اور جوڑ دو چھے مہنے چھے مہنے اب میرا یوٹیوب چینل اٹھا کے دیکھنا کم سے کم زیادہ نہیں دیکھیں ہزار سے زیادہ بلڈ کینسر کے جو پیسن ٹھیک ہوئے ان کے انٹریوں میں وہ کہے کہ میں چھے مہنے میں چھے مہنے میں تو اس کا ملہ انسرات چودری چھوٹنی بول رہا یہ پاتھ پروو ہو رہی ہے کیا آپ نے اپنا پی ٹی ون اور سی ٹی ایل اف آر بند کر کے آپ نے اپنا پڑڑ کینسر ویڈی نے سکس منتھ ٹھیک کر لیا اب آپ کا کیڈنی کا کینسر ہے آپ نے ویڈی نے نائن منتھ ٹھیک کر لیا برین ٹیومر ہے نائن منتھ میں ٹھیک کر لیا اور جو آپ کا اوشٹیو سارگوم آئیجورٹی کا کینسر ہے وہ دو سال لگیں گے اس میں کیونکہ وہ جو ساڑھے ساڑھ سال میں پوری بارڈ چینج ہو رہی ہے اس کا کرم ہے نا پورا پورا سسٹم ہے نا کہ وہ ایسے بنے گی ایسے بنے گی ایسے بنے گی اوکی اب آج ای آپ ایک بہت اچھا ویڈی پر میں آج بات کرنے والا تھا آپ لوگوں سے پہلے تو میں اس ویڈی کے بارے میں آپ لوگ اس کو کلیر کروں ابھی باہر مجھے دو بھائیاں ملے تھے وہ ان کے پہلے فادر کا کینسر یہاں سے ٹھیک ہوا ہے ٹھیک ہے آپ آئیں گے میں آپ کے ویڈی کو آج میں باہر آپ نے کہتے ہیں میں نے اس ویڈی کی تیاری کر دیا آئیں آپ بیٹھے ان سے بھی میں آپ کی بات کروا دوں گا پہلے میں میرا ویڈی پھورا کروں ٹھیک ہے تو ان کے پیتا جی کا کینسر ٹھیک ہوا ہو گیا پیتا جی بہت مجھے میں بہت آنند میں اب ان کے بھائی کو کینسر ہو گیا ان کے بڑے بھائی کو بڑے بھائی کو کینسر ہو گیا اب میں نے آج صبح ان کو ایک بات کہیں ان کا بیٹا ایک کام کرو جو جانیٹی کینسر کی ہوتا ہے جو ونسان اگت طریقے سے جو کینسر ہو گیا میں اس کا تھوڑا سیکھ گر بتا دوں آپ کو کہ اس دنیا میں آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ کینسر ہو رہا وہ تماؤس ہے بائیس پرسنٹ کے آسپار سیکنڈ نمبر جو ہو رہا ہے وہ ساڑھا سترہ پرسن نمک سے تھرڈ نمبر پہ جو اورہا کیمیکل کی وجہ سے پندرہ پرسنٹ ہے نمک کیمیکل میں نہیں ہے کیمیکل میں کیا ہے آپ کا جو آپ یہ جو ورسید پاوڈ نرمہ یہ جو ہے یہ جو لکس سے نہ ہے وہ کیوں نہیں ستا ہے یہ جو جتنی بھی چیچے ہیں یہ سب کیمیکلیں آپ کا آپ جو چیچے کریں اب ساڑھے ساڑھ پرسنٹ جو کینسر ہو رہا ہے وہ کیوں جنیٹی ہو رہا ہے وہ انسان ہو کر کھاندانی کھاندانی سے مطلب جیسے اب اس میں چھے لوگ ہیں جنسے کینسر اپنے کو آتا تیان سے سننا دادا جی دادی جی نانا جی نانی جی اور ماتا جی اور پتا جی ٹھیک ہے ممی جی اور پاپا جی سے نہیں آتا آج کل یہ ساڑ ساڑ کو تو ممی جی پاپا جی اور اپنے مہ باپ کو بڑھا بڑھا ڈوگرہ ڈوگری جو کچھ بھی ہے ہاں تڑھے ہی ہیں ہنسان دھوڑی ہے ممی جی پاپا جی کو ہوتا کینسر ہے اسے کینسر ہونے کی سمبھانا اس دنیا میں سبھی لوگوں کو اگر میرے شریر میں اگر میں گلت آہار لوں گا تو کینسر ہونے کے چانس ہیں پرانتو اس کے پیچھے بہت بھی گیاں کہ آپ کے 100% جو نیگیٹیو ہے جو 10% سیل سے وہ نیگٹی سیل سے اور جو نائنٹی پرسنٹ وہ پوجیٹیو سیل سے پرانتو میری نائنٹی پرسنٹ جو پوجیٹیو ہے وہ جب جب ہی کم جور ہو کی تو یہ جو ٹچے ہیں یہ جو دس پرسنٹ جو نگارات میں کوشکہ ہیں ان کو موقع ملے گا ان کو اور یہ کیا کریں گی کہ ایک کوشکہ دوسری کو پکڑے گی دیسری کو کھنچے کی تین کا ایک سمو ہو گیا سب سے پہلے کینسر اگر کبھی بھی ڈیولپ ہوگا تو وہ آپ کے خون میں ہوگا پھر خون سے واپس وہ کیوں اس رنگلا مانس میں جائے گا یہ ہو رس میں کبھی کینسر نہیں ہوتا ہے چلیں اب آپ کے سرین میں بھی جنیٹک کینسر ہونے کے چانس ہے میرے سرین میں بھی جنیٹک کینسر ہونے کے چانس ہے آپ کے سرین میں بھی ہونے کے چانس ہے اب اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک جمین کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا یہ آپ کے پاس ایک گملہ ہے جس میں آپ نے مٹھی پر رکھی ہے اور اس میں آپ نے بیج دلک رکھا بیج اب وہ بیج ہوگ جائے گا کیا پڑا پڑا نہیں ہوگے گا اس بیج کو ہوگنے کے لیے کیا چاہیے سب سے پہلے پانی چاہیے پھر ٹیمپرنچر چاہیے کھاڑ اگنے کے لیے کھاڑ نہیں چاہیے یہ سب پھر جین گیا ناکہ اس کو بڑھانے کے لیے چاہیے اگنے کے لیے کھاڑ نہیں چاہیے پھے لوگیں 33% نمبر بھی نہیں ہے میں جبردستی مہنم کر رہا تھا چلی اوکہ بیج ہے بہت اچھا ادھارین ہے جنیٹی کینسر کو اس بیج کو اگر اپن ختم کر دیں خوب پانی پلاؤ اور خوب سورج کی دھوپ دےو نہیں ہوگے گا نا کچھ بھی وہ بیج ہے پانی پلا دیا سورج کی دھوپ نہیں آئے گی نہیں ہوگے گا سورج کی دھوپ بھی دے دی پانی بھی پلا دیا مٹی بھی ہے اور بیج بھی ہے تو ریشت لوپ سے انکوریت ہوگا انکوریت ہونے کے بعد وہ اس کو خاد بھی دے سکتے ہیں پر اچھا جو بھیج آپ کو گھلت کر رہے ہیں اب آپ کو جنیٹی کینسر کے راکس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو چیزوں میں کوئی بھی ایک چیز مائنس کرنی ہے تو سب سے اچھا کہ بیج کو مائنس کر دیں سب سے اچھا کہ بیج کو مائنس کر دیں تو چور پیدا کہاں سے ہوگا چور کی ماں کو مار دیں اگر اپن تو چور پیدا نہیں ہوگا تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی وہی واپس رس والا ستانت آگیا آپ کے خون کے اندر آپ کے مانس کے اندر آپ کی اٹیوں کے اندر آپ کی چربی کے اندر اور آپ کے پوری باڈی کے اندر جہاں کہیں بھی نیگٹیو سیلس جو ہے وہ رہے گی تو 10% پرانتو جو کینسر سیل جو ہے جو کی ڈبلپ ہونے کے لیے گروہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو چار مہنے تک چار مہنے جیسے آپ کے لیے مہلا آپ کی مدر کو کینسر ہے تو آپ کو چار مہنے تک رکھت شودن لینا ہے صبح چار چمچ اور سام کو چار چمچ چار مہنے کے بعد نہیں لینا یعنی کہ آپ نے 120 دن کا سائیکل پورا کر لیا نا بلیڈ والا یعنی ہے کہ آپ نے اچھا پھر وہ بلیڈ جو جو ختم کیا وہ آگے گئی نہیں کہا سکائیں تو اس سے آپ کا مانس بن رہا ہے بان سے چربی بن رہی چربی سے ایڈی بن رہی ہے ایڈی سے بہن میرا بن رہا ہے سکر بن رہا ہے سکر سے اوج بن رہا ہے تو آپ نے اپنا اوج صدار نے کی شروعات کر دیا چار مہنے تک چار چمچ سبے چار چمچ سام کو رکھت شودن لینے سے آپ اپنا جنیٹک کینسر ختم کر لیتے ہیں اس بات کی میں پوری نیتھکتہ کے ساتھ جمعہ داری لے رہا ہوں نیتھکتہ سبت کام میں لے رہا ہوں اور یہ پریوگ ہم نے کم سے کم پچاس ہجار پیسنٹوں پہ اب تک ہم کر چکے پچاس ہجار پیسنٹوں کا جنیٹک کینسر ہم نے باقیدہ مار بات ڈاٹا ہے ہمیں یوں کوئی ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں کبھی بات ہم نے باقیدہ ان لوگوں کو پتا کیا بات نہیں چاہتا ہوں آپ کو درانا نہیں چاہتا ہوں آپ ایسا کرنا مت کبھی باقی آپ کو تو میں آج آپ کو پتا سکتا ہوں آپ کا بلیٹ سیمپل لے گے کہ آپ کو کب کینسر ہونے بات ہیں اور یہ میں آج کہہ سکتا ہوں آپ کو کینسر نہیں ہونے بات ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کا ہیپوگلومتہ کرتا ہے آپ کی ڈیمو بی سی تا کرتی ہے آپ کی پلیٹ ریٹ سا کرتی ہے آپ کی جو بلاسٹ ریٹ وہ تھے کرتی ہے آپ کی بڑی گانتی یہ سار وہ تھے کرتا یہ سب سے ہمیں اسی لیے دن اوگر آسنا پر یہ کہتا ہے کہ کیوں مہنگی جانچہ کروا گیا نہیں پھالتے ہیں جو بول ہے وہ تو خون ہے آپ کا آپ کا بلڈ ہے بلڈ سے پتا چل جائیں آپ کو کیا ہے کہ نہیں تو یہ سب سے بول بات ہے کہ آپ کو بیچ کو ہی ختم کر دینا اب اس میں یہ بات ہو سمجھنا آپ لوگ یہ کبھی غلطی مت کرنا کہ میں کیوں رکتسودن بھی لے لوں اور دارو بھی پیوں رکتسودن بھی لے لوں اور گھٹکے بھی کھوں ٹھیک ہے مطلب ویشیا کے کوٹے پہ بھی جاؤں روزان اور انوان چالی صاحب بھی پڑھ دوں آ جا کے یا قرآن کی دو تین آیتیں پڑھ دوں یا گروہ کرن صاحب کا پاٹ کرلوں نہیں صاحب نہیں نہیں چلے گا آپ کو مطلب کینسر سے بچنے کی لیے اب تک کا جو پرانا حساب تھا اس کو حساب صاحب کرنے کی بات کر رہا ملا آپ گلتیاں کریں اور رکھ سودن لے نہیں ایسا نہیں چلے گا سمجھ میں آئی نیم بات کچھ لوجیکل ہی بات ہے یہ بتاو آپ کو جنیٹک ختم کرنے کے چار چار مینے لے لوں اور باقی دوسرے لوگوں کے لہنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے لوگ تو ایک تمہا کو چھوڑ دو سپید نمل چھوڑ دو یہ جو مانسہ آرہ وہ چھوڑ دو اور جو اپنا جو سامانی جو جیون چیرے اس کو بہت اچھے تریقے جو پرانایاں کرو دیان کرو یوک کرو اس کے ساتھ میں کرو ابھی کلاس کافی باقی ہے ابھی میری کلاس بھی باقی ہے کم سے کم پندرہ میرے تو بیچ میں آپ لوگوں کی جگہ سا ختم کرنے کے لیے میں بہیہ سے اب آپ جو پتہ میں جائے پرنام آپ سب لوگ کا میرا نام ریسی کمر ہے میں بیار سے آیا یہ کرایا کا ٹرٹو نہیں ہے آپ کا آپ جان دیجئے روزہ ایک ایس میں میری پتہ جی کا جو ہے کینسر ہوا تھا راجیب گاندی کینسر ہسپیٹر میں پہلے میں نے علاج کروایا وہاں پہ سکس رونڈ کا جو ہے کیموش آیا اور وہ بلکل جو ہے اٹھنے کا لائک بھی نہیں رہا تو ہمارے ایک میتر جو ہے بٹا ہے اس نوگرہ آسرم کے بارے تو سارے ڈیپورٹ لے کے ہم نے آیا ہے یہاں پہ اور راجیب گاندی میں نے چھوڑ دیا جانا یہاں سے میں نے علاج شروع کروایا اور ایک سال میں ان کا جو بلڈ آتا تھا موت سے جب تھوکتے تھے تب کھکار کو روپ میں تو وہ ختم ہو گیا کس چیز کا کینسر تھا ان کو موت کینسر تھا موت کینسر تھا اور یہاں پر تھا مطلب لوگاو ڈاکٹر بتایا کہ ہوتا سٹریس کا کینسر ہے اور سٹریس کیا ہے موت کیا تھا تو لنگس میں بھی گئے ہو گیا تو ایک سال تک میں نے دوا دیا ان کو سارا بند ہو گیا اب تین چار مینہ اور ہم نے دوا چلا ہے ابھی تک میں تھوڑا تھوڑا دے ہی رہا ہوں رکھت سوڈن جو چلی رہا ہے لیکن وہ کمپلیٹ اسی برس ان کا یہ ہے کمپلیٹ ان کا یاداست بھی وہ آباس آگیا ہے ہمارے 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 سارا کام میرا پتتا جی ہی سامالتے ہیں میں اسٹیڈ وینک میں شیف میں جارہا ہوں اور پٹنا میں پوستڈ ہوں میرا بڑے بھائی ٹیچر ہے ان کا دس دن پہلے میں نے میں نے مطلب ان کو کیا ہوا ناک سے بلد آگیا ناک سے بلد آگیا تو وہ جب ہی جو ان سے چھیکتے تھے تو میں نے سیٹی اسکین کروایا تو پتا چلا کہ وہی بات ہے کہ نہ کبھی تنبا کو کھایا مطلب کچھ بھی سیون کرنے میں جو ہے وہ لوگ نہ کہ نہ میری پتا جی کیا نہ میری بھائی ساک کیا وہی جینیٹک بلا جو ہے بہت اچھو بہت بہت آپ کا بھی تو میٹر یہ ہے کہ کینسر کو اپنا اگر پڑنا چاہیں تو کینسر اپنے پریوار کو ختم کرتے ہیں اگر اپنا دودھکار نہ چاہیں دودھکار نہ مطلب اپنا اس کا ہٹ تو اس کے ملے تین طریقے آپ کو سمجھا رہا ہوں نمبر ایک مطلب 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 جو ماترہ بتائی ہے جیسے ادارن کے لئے میں نے ان کو بتائی کہ ان کی ماتا سری کی عمر 21 سال ہے تو وہ اگر چھے چمچ رکھ سوڈن چھا چمچ کینسل کیٹ اور تین چمچ جو اور بھی جو دوائی لکھی ان کو وہ اگر اس میں بی پی ایس لکھی وہ ملو آرٹ کے لئے وہ سب کے سب دیں گے تو ماتا سری کو لوس مو سن ہو جائے گا کینسل سے نہیں مرے گی تو دوائی سے مر جائے گی تو ان کے لئے کیا نیم چلے گا آج سام کو جاتے آدھا چمچ دیں گے کل صبح ایک ایک چمچ ڈیر ڈیر چمچ ہو گیا پرسو دھائی ہو گیا پھر تین ہو گیا پھر چار ہو گیا پھر پانچ ہو گیا پھر چھے ہو گیا ساتھ ہو گیا تو چھے دن میں پورے چھے چمچ پہ پہنچ جائیں گے تو یہ عوصدی کا جو پوری عوصدی کا مطلب اس روگی کی جو فیجیکل کا پیسٹری ہے اس کا جو ساری سامتا جو ہے کہ وہ کتنی پچہ پائے گا اس کے انکول دے لیے اور بہت سے بار یہ بھی ہوتا ہے جیسے فور ایک جامپل مانگو جیسے کوئی بہت اچھا ہیل دی بندہ ہے ٹھیک ہے وہ بندہ اگر ایک ایک چمچ سے شروع کر رہا تو وہ تو پھر غلطی میں وہ شروع کے دن چھے چمچ لیں اور جو کوئی کمجو ہو دوسرا کینسر کو ٹھیک کرنے کا بہت بہترین جو فور مولا ہے وہ ہے اوچ جو میں نے ابھی میری پہلے کلاس میں ہمیں بتایا پر اب اس اوچ کے ڈائریکٹ پروڈیٹ کیا کیا ہو سکتے بائی پروڈیٹ جس سے کہ آپ ڈائریکٹ ہی ہوں پڑھا لوگوں کو جیسے آپ نے ہیدھر بٹن دبایا ہے ہیدھر پنکا چلا مونک کا داکھ بیج والا جو مونک کا داکھ ہے چپر تست اور جسویتہ بڑھاتا ہے نمبر دو سہد جو دیسی جو سہد جو ہوتا ہے اپنا جو ویدنات کا یا ڈابر کا یا جس بھی کسی کمپنی کا اچھے سہد ہو یا بھلے آپ نے خود نے کھلک کیا ہو سہد دیسی گائی کا گھی دیسی گائی کی چھانچ دیسی گائی کا دودھ بکری اس سے بھی اوپر بکری کا دودھ بکری کی چھانچ اور دئی تو ہم نہیں کہا سکتے کیونک اس میں ایک سمیل عجیب طریق اور دئی اس کا جمتہ بھی اچھا نہیں ہے تو آپ دودھ اس کا استعمال کریں پھر آپ کی بروکلی سبجیوں میں پھر آپ کا ٹماٹر اور اس کا سلاد اور سوپ بنا بنا کے آپ جتنا لیں گے یعنی کہ یہ جو میں نے جو میجر میجر جو چیزیں ملا کے وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے پورا کا پورا وہ ادھر یا آپ کا انٹی آکسیڈنٹ والا اس میں سہد کچھ فوٹو اگر چھوٹے ہیں تو وہ ہم اگلی بار کر لیں گے اس میں سہد اور پروٹین اور یہ چیزیں سامیل کر لیں ڈپارٹمنٹ ہے اور ان چیزوں پر زیادہ ڈیان ملا آپ کا ٹارگیٹ رہنا چاہیے نہ دوائی چھوٹنی ہے نہ ویسواس چھوٹنا ہے اور نہ اوسیدی چھوٹنی ہے مطلب یہ اوج والی جو ہے انٹی آکسیڈنٹ اس سے آپ کا کینسر بہت جلدی ٹھیک ہوگا ایک آپ کو میں کینسر کی جانچہ کرنا سکھا رہا ہوں آج یہ چیز بھی سکھے جاؤ کسی بھی ویکتی کو جب کینسر ہوگا تو اس میں یہ پانچ لکشن پرکٹ ہوں گے اور آپ دیکھ لیں جن جن کو کینسر ہوا ہے نمبر ایک کینسر جس ویکتی کو ہوگا اس کی سکن کا جو گلو ہے وہ ختم ہو جائے یہ جو آبا اوج ہوئی بات ہے ملو اس کا اوج ختم ہو جائے اس کا جو گلو ہے اس کے چہرے پہ جو ایک نور جو برستہ تھا وہ کم ہو جائے اس کا بینہ کسی کارن کے وجن کم ہو جائے گا بینہ کسی کارن کے اس کو نید آنی کم ہو جائے گا بینہ کسی کارن کے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی اور بینہ کسی کارن کے اس کو جس کئی پہ بھی ہے شریر میں جان کچھالا ہے جان کئی گانٹ ہے وہ اس میں چلن پیدا ہونے لگے بلو برننگ ہوگی یہ پانچ لکشن ہے اب آپ کا کینسر ٹھیک ہو رہا ہے آپ کا گلو سودر میں لگ گیا جو کسی نے نوگری آسرام کا پتہ بتایا گیا کوئی زیادہ پیسہ بھی نہیں لگا موسکر سے ملک تین ساڑھے تین ایزار روپے مینے کی دوائی ہے اور آرام سے میری کیپیسٹی میں بھی ہے اور لے رہا ہوں کوئی تک ہے ایک پاسیٹیویٹی آپ کا ہے وہ بھوگ کیا سوچشتی وہ بھی کم ہوئی تو یہ سب پوچیٹی سکنل یہ ہو گیا جان چے اور جا دہا جا دہا کرو تو شیبی شی کروالو اپنی کو کا نمونہ دے دو تو اس میں آپ پورا نیا جا خود گئے ڈاکٹر خود بنا خود گئے ڈاکٹر سے مدعو یہ نہیں گا آپ ڈاکھ داتورا کھالو پر میں یوں کہنا چاہ رہاں مدعو آپ اپنا ریکارڈ میں کرنا سکھو اور جانچے پڑھنا سکھو میں نے کئی ویڈیو ڈال رہا ہے جن میں آپ جانچے کیسے پڑھ سکتے ہیں اور آج میں نے میرا جو یہ فلیکس ڈیجائنر اس کو بول بھی دیا میں نے کہا ایک پورا بڑا فلیکس یہاں اور لگاو ہماری جی نردیسی کا اس میں لکھ رکھا ہم نے آپ کو کون کون سے مار کر ٹیسٹ کروانے اب ہم پورا جنرل ٹیسٹ کے لئے بھی ایک فلیکس لگا رہے ہیں آپ اپنی ریپورٹ لے ہو اپنے اپنے ریپورٹ لی اس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے عمر لکھی ہوئی یہ لکھا ہوا ہے اب نیچے لکھا ہوا ہموگلومن اس کے سامنے لکھ رکا دس اور آگے لکھ رکا رینج کیا ہونی چاہیے چودہ اس کا ملکہ کتنا کم چار کم آگے لکھ رکا چودہ آپ آپ کی ویسی اتنی چیئے ہے ہے اتنی کم اتنی چیئے اتنی ہے صحیح ان چوپردست ہے کہ ہم ملک پھٹ رہی ہے پکے پھر رہا ہویا بہ سامنے ریپورٹ لکھٹر کو ریپورٹ دکھانی ہے آج سونا یہی بات ہوئی یہ کوئی بہی آیا تھے پتہ نہیں کانکہ تی اونہوں نے کہا ساب بہت گمبر محملا ہے ساب میں ایک دم گبر آجیا میں کہا گمبر محملا کیا ہے جو کہ ساب وہ ریپورٹ دیکھنی ہے تو میں کہ ہمارے داب سامنے دیکھنے یہ بنا کر دیا گیا میں ایماندار سے بات کر رہا ہوں میرے جو تینوں ڈاکٹر ہیں تینوں ایکسیلینٹ ڈاکٹر ہیں ایکسیلینٹ ڈاکٹر ہیں گورنمنٹ ڈاکٹروں سے زیادہ سیلیری دیتا ہوں میں ایسی لگے ہوئے ہیں ان کے کمرے میں روم میں ان کے ٹی وی لگے ہوئے ہیں ان کو کھانا کھڑاں ہر چین کے فیسلیٹی ہے کیونکہ یہ بھائی جو جو جانوان اس کے دن ہمیں سب پوجا ہوگی تو پھر میں نے کہا میرے کو دکھانے سے کیا آپ کو پھائدہ ہوگا نینی صاحب ہم سمجھے تھے میں کیوں ہم تم کیا سمجھے تھے میں نے کسی آدمی کو سپیت کوٹ پہنے کے بیٹھا دیا ہے میں اتنا بڑا ریسرچ انسٹیٹوٹ میں اتنی ونڈر گلتی کروں گا جو آدمی میں نے کی کم سے کم دسلاکی چیریٹی کرتا ہے وہ آدمی فرچی ڈاکٹر بیٹھائے گا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ نوگرے آسر میں یہ ویسواس کا دوسرا آپ ویسواس کر کے دیکھئے اب تیسرا جو فورمولا ہے کینسر ٹھیک ہونے کا وہ بہت چھپردست فورمولا ہے ہیم سے مردہ اور مدد خدا باعثیہ کی بیٹیر فقیر سے نہیں ہوسکتا جب ان کے پیتہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ کی مادہ سے ڈاکٹر کرنے کیوں نہیں کر سکتے آپ کے سامنے ہیں میرے جو ہمارا جو چینل اس پر ہزاروں لوگوں کے انٹریو کم سے کم جاتا نہیں ہوں گا تو سات آٹھ ہزار لوگوں کے انٹریو اس پر آپ انٹریو دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے وہ انٹریو کھتب نہیں ہوں گے وہ لوگ ٹھیک ہوئے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میں امریک سیگھ پٹیٹا تھا رہنے والا ہوں میں میرا لنگ کینسر تھا میں نے دوائلی میں ٹھیک ہو گیا میں نے یہ پریز رکھے میرے گروہ لوگوں کو تو یہ امید ہی نہیں تھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو جب امریک سنگھ ہو سکتا تو گروہ پرید سنگھ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی انسانی تو دونوں انسان ہیں ایک بھائی کئی کمی جو رہتی ہے بکتی کے اور ایک آخری جو سبجیکٹ ہے وہ بہت مہتپون ہے کینسر ٹریٹمنٹ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے آپ جو جو بھی ہلاج کروانے آیا وہ غلط فہمی میں آیا ہے کینسر کا ہلاج نہیں کینسر ہلاج کا کینسر ٹریٹمنٹ کا سبجیکٹ ہے ٹریٹمنٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے اور یہ اچھے سے مینجر صاحب جانتے ہوں کہ چلی حقیقت کہنا ہوں کہ وہ مینجمنٹ ہے اور ٹریٹمنٹ اس کا چھوٹا سا حصہ ہے اس کا ایک چھوٹا سا خودارم ہوتا دوں میں آپ کو آپ کو جیسے مان لو آپ کے کس کو کینسر فیملی میں چچے رہ بھائی چچے رہ بھائی مان لو اس کو کینسر ہو گیا اس کے لڑکیاں بھی ہیں مان لو آپ کے لڑکی آئیں آپ کا جو داماد ہے اس نے سن لیا کہ ان کو کینسر ہو گیا وہ ہی روانڈا پورانی والی وہ کالی ٹنکی کی لے چا بھی گھوماتا گھوماتا کیا ہو گیا پاپاچی کینسو کینسر ہو گیا سن رکھا اس نے پہلے ہی دور ہاگ جاتے ہیں ہاں دور نہیں ہوا کیوں کہ ان کو ٹاٹا میں لے کے جاؤ راجیو گانجی میں لے کے جاؤ اور یہ کمینٹ ہوتے اور ان کو یہاں کیوں لے کے بیٹھے ہو اچھا ان کو ایسا کرو پہلے کیمو کروانا اور ڈاکٹر کو بول دینے ساو ریڈیسن بھی کر دو ملو گیاں چند پھوکٹ کئی باتا ٹھیک ہے اور کینسر کینسر ہو گیا اور صاحب ہمارے پڑوسی پرسو مرا بھی جو سکسینہ صاحب پرسو مر گیا وہ یہ کہنے آیا کیا وہ یہ بتانے آیا کہ وہ مر گیا اور بلایا کس نے تیرے کو کینسر سا پکوان نہیں کرے دوسمن کو بھی نہیں ہوگا کیوں کیوں نہیں ہو دوسمن نے تماغو کھائی نمک کھایا اور دارو پیار ہوگا دوسمن کیا کرے گا بھئی ہونا ہے اس نے گلتیاں کی تو ہونا پڑا ہونا ہے تو اس کو ٹھیک بھی کرنا اب ایک بات بوسری بات دین اوپر کینسر کی رٹ لگانا ضروری نہیں ہے جو بھی رشتے دار آرہا اس کے سامنے سا 17 اکٹوبر کو کینسر ہو گیا پھر میں گنتی اس کو لے کے گیا پھر دار سامنے کا چوتھی آپ کو ٹھیک کو ٹھیک ہوگا آپ کے آجے منک کو کہا ہے تو وہ کلام Want معلوم کرے گاảoڈ تو آپ اللہ تعالی ل molt اللہ تعالی کرو گے وی گروہ اللہ تعالی і Wonder Service کی پارت کرو گے تو آپ جس کو poquito ہیں took 콘نطخرہ ہی گرمان لو انگریسی کی کیا ہے دو اور میرا مرہ Vogimi ہم نے یہ دنی certainly شہد کیا ہے کہ پیدا ہم نش filament رائی آسان دورہ ہی ملمہ Shooter بار بار میرا مرا ملائیں رام 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 neglect آپ دن پر مدد کر دی تو چلو یار بہت بہت یاد کر رہا ہے بہت دین سے چلو اس کو تو مدد کر دے جاتا ہے کیا مطلب یہ مینجمنٹ کا سبجیکٹ ہے کینسر ہوا ہے سب کو معلوم ہے پرانتو اب اس کا بات آوران مددل یہ اس کو فلم دیکھائیے وہ جس عمر جس ایس گروپ کا ہے اس جمعانے میں جو فیل میں چلتی تھی اب جیسے مولو فور اگر مجھے اگر آج کینسر ہو جاتا ہے مان لو تو میں سب سے پہلے میرے بیٹوں کو یہ کہوں گا مجھے مغلے آجام ہیر رانجا میرا گام میرا دیس کچھے تھا کے سولے مجھے یہ فیل میں دیکھنے کو چیئے دنیا کا میلا میلے میں لڑکی لڑکی اکیلی سنو نام اس کا سالہ میں کم سے کم یا ڈائی گھنٹے تو بھول جاؤں کینسر کو سادھی ہو رہی ہے کہ میں سادھی میں چاہوں ہوا میں بیرا گر پہ پوتان کی روٹی بنا کے لے جاؤں اپنا رومال میں ڈال کے وہاں تھاڑ سے پنیر کیس تو سبجی لے ہوں اور سلاد لے ہوں اتنا سارا اور لوگوں سے ٹھلے کھاتا پھر ہوں سالے اسی بہانے ملے آرے چودری صاحب کیا چالے دیکھتے نہیں ہو کیا دیکھتے ہیں آج کل بس رہتا ہے فلمیں دیکھتے ہیں تو نے دیکھیں نہیں دیکھیں ابھی نہیں فلم آئی ہو چیزی بھول گاتل 2 آری کیا خوام کیا hard آہ مہین کو گیوں کیوں کی نسر پہ چکچہ کرنے ہو یہ لی ہی ہیں بتب ٹھلکی ڈال کے لیے پہر نکل لے کا ایک کے سواàng اچھا ایک بات اور ہے ماں لوہ رونے دونے سے پہنچے ٹھے sera مو لٹکانے سے ہوتا ہو گمبر رہنے سے ہوتا ہو تو ہم سب لوگوں نے رولے ہو یک دوسرے کے لئے ہی آتر کٹے کی کلاس رونے کی رکھ لیں کر لیں سب ملکے کیا ہوگا اسے کچھ نہیں ہوگا آپ ایک درد سنکلپ کے ساتھ میں گینسر کو بھولانے کی کوشیز کیجئے آپ کے دیوالا ہو جاتا ہے کرجا چڑ جاتا آپ نے بھولتا نہیں بھولتا پھر وہاں میں نت کرتے ہیں پھر وہاں پس وہیو مکان جو پن نے بیش دیا تھا تو یہ جو مکان خراب ہو گیا کینسر سے اس مکان کو واپس ریپیئر کر رہا نا مطلب تکلیف کہا رہی تو یہ سب چیزیں ابھیا ہوں کو بھولا اگر چیز بہت مہت آپ کے پریوار میں یا رشتہ داری میں یا کسی بھی ویکتی کو اگر میرگی ہے میرگی آتی ہو پاگرپن ہو لکوا آگیا ہو یا ہسٹیریہ ہو وہ یہاں سے بلکل نسلت دوائی لے جا سکتے ہیں دو دو مینے کی دوائی آپ کو ہر بار چیتنی بار آپ پتہ رہیں گے آپ کو دے دیں گے پیسینٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے اوڑ تکلیف نہیں آپ دوائی لے کے جاؤ اور ان کو پوری شردہ کے ساتھ جا کے تو اور جو اس پیٹکٹ پہ جو طریقہ لکھا ہے اس کے حساب سے آپ ان کو دوائی دلاؤ بہت اچھرے جاتا ہے اور یہ بہت بڑا پھنڈ کا کاؤں پہلا بات دوسرا آپ میں سے کسی بھی بیکتی کو وہ x یا y یا z ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ایک مہنے کی دوائی دینے کی بھی ایک آپ کے پاسٹی نہیں ہے کوئی چھنٹا کی بات نہیں نوگرے آسرم جندہ ہے ہنسرا جندہ ہے یہاں کا مینجمنٹ جندہ آپ کی کوئی چھنٹا کی بات نہیں آپ دوائی بلکل نسوٹ لے کے جائیے فری اوپ کوشٹ لے کے جائیے اور آپ دوائی دیجئے بینہ دوائی کے مطلب ایسا کبھی بچار نہیں کریں گے پیسہ نہیں تو ہلا جنی ہوگا اے کیا نہیں ہے دنیا میں پیسہ سب کچھ نہیں ہے بچار نہیں جگر بڑی چیز ہے آپ کے پاس اور آپ آپ میری بہن ہو سکتے ہیں کہ میں رہ بھائی ہو سکتے ہیں آپ میرے پتہ جی ہو سکتے ہیں کیا بات ہے بہت سے بڑا عیسو نہیں تو اس کے لیے ہم لوگ تیار ہیں نے تعلق کی کوئی جو رتی نہیں مجھے ل mantara شعلل جوارا شوا ہے شوا یہ controle um اس پہلی Bravo جوج pragmatic دوسرا ایک میں نے بہت اچھی اچھی books لکھے ایک یہabeth اپنے لوگوں یا میں ملک کریم کرو سب اپنے salute ہوگی ٹھیک ہے یہ کتاب بہت اچھی ہے اس کے ساتھ میں ایک یہ کینسر پہ ریسرچ بک ہے مطلب پورے کینسر کو ادھے رکھ دیا میں نے اس میں اور آپ اگر یہ کتاب ایک بار پڑھ لیتے ہیں تمہیں دعوے کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ آپ کسی اور وقتی کا کینسر کا علاج بھی کر سکتے ہیں اتنا دعوے کے ساتھ اتنا سائنٹیفک مطلب ہے اور ایک یہ جن لوگوں کا کینسر ٹھیک ہوا ہے ان کے انٹریو جہاں ہر چمنے میں ہمیں اس کے انٹریو ہوا چینج کرتے رہتے ہیں ابھی یہ سائد لاشٹ ایڈیسن چل رہا اس کا تو یہ بہت بہت جلدی ہمیں نئے اور انٹریو آنے والے تو یہ بک یہ تینوں کتابوں کا جو سیٹ ہے وہ کیوں آپ کو پانسو روپے میں ہمارے کاؤنٹر پر مل جائے گا اور آپ کو یہ لے کے جانا چاہیے یہ اور یہ بہت اچھی کتاب ہیں تینوں باقی ساڑھے ساتھ سو روپے کے آس پاس ان کی کوئی پرنٹنگ خوشت ہے یا اسے سوری زیادہ بھی ہو سکتی طور پر مل رہے تو لے لیں یہ سیوٹ کتاب بھی آپ لیں لے پر دو گوٹ جرور لے اور دو کتاب اگر لے کے جاتا تو ایک کتاب کسی کو گفٹ کریں بطلی بہت پرانی پرمبر آپ ختم ہوگی اپنے دیش میں کتابیں بیٹھ نہیں کر رہے لو کتابیں بیٹھ کرنی چاہیے اور کہنے چاہیے بہت ضروری ہے اور اب میں آپ کے پتہ صحیح کی ٹھیک ہے بہت بہت باتائی آپ کو یہ ہے دو چار سب داؤڑ بولنا چاہا رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ نوگرہ آسرم کا ایک چیز جو ہے میں نے جو سیکھا یہاں سے میں دوچار 20 سیاہ رہا ہوں جو ہم کو یہاں پہ بھیجے تھے وہ بھی ایک کائنسر پیسنٹ تھے وہ ہمارے پٹنا سے ساٹھ کلومیٹر دور ایک ایسٹیٹ بینک کا بیلا گنج برانچ ہے اس کا برانچ نظر تھے یہاں پہ وہ آتے تھے اور وہ ایک کائنسر پیسنٹ ہونے کے باب جو وہ کبھی چھٹی نہیں لیے اور سب دن خود سے گاڑی چلا کر کے برانچ چلا ہے اور اوہ راجیو گاندھی میں بھی الاز کروا ہے اسٹارٹنگ میں جب ان کو پتا نہیں تھا تو ان کو ڈاکٹر بول دیا تھا کہ آپ نبی دن کے بعد آپ مر جائیے اور وہ بیکتی نے یہاں سے علاج کروا کر کے وہ سوست ہو گیا سفلتہ پروپک ریٹائر ہو گیا ہے اور پینسن بھی لے رہا ہے تو یہاں آنے کے بعد میں نے ایک چیز سیکھا کہ ڈسپلین آپ کو رکھنا پڑے گا جیسے یہاں بولے کہ آپ کو جو چیز کھانا ہے وہاں دیا گیا ہے اس سے زیادے نہ کھائیں اب اگر نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے ایسا نہیں ہے ہم نے پیتا جی کو دیکھا کہ ان کو ہم بولتے تھے پاپا یہ مت کھائیے تو رائی کا روٹی اور یہ گائی کا دودھ گھی ڈال کے وہ ہی کھاتے تھے آج تک یہ نہیں بولے کہ ہم کو گیون کا روٹی دے دو یا چاوال دے آج تک نہیں دیکھیں چار مہنے میں ان کو بہت سار پڑی برتیت ہو گیا تو ہم کو لگیا کہ یہ سوست ہو جائے کیونکہ ایج 80 سال تھا سب نیراس ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی نیراس نہیں ہوا مطلب سٹریڈے اور سنڈے میں چھوٹی ہوتا ہے ہم فرائیڈے کے رات میں گاڑی پکر کے یہاں آتے ہیں مطلب سنیوار کو یہاں پہنچتے ہیں اور آج سام کو گاڑی پکرنے کے پھر ہم اپنا ڈیوٹی میں لگ جائیں اور میڑے پیتا جی ہم سے بھی زیادے ہار ڈیوٹی کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کو کیا کیا کھانا چاہیے آج میں نے یہ یہ کھایا ہے سام کو اپنو ڈیٹ دیتے ہیں ہم نے یہی کھایا ہے تو ایسا کر کے موٹا موٹی چھے مہنے سے ڈیوٹی ہم کو سام کر کے فون کرتے ہیں چھے بجے میں نے یہ سب کھا لیا اب میں سونے کے لئے جا رہا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے گھر پہ تو آپ نے اپنے دسپلین پیدا کیجئے جتنا بولیں اس سے زیادے اگر ہم چھے مہنے تک اگر روٹی نہیں کھایا اور اچھا ہیلس بن جائے اور فائدہ ہو جائے جتنیں بھی جائے کھانے کے ہاں سب کھا اچھا کھانے ہے کھانے اس نے سedaällے سریدان کھانے 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 کھا جس نے desperation لیکن کون منا کرے گا چلو بہستہ جی اب آپ کے ہاں کلاس اب شروع آرہ کلاس اب شروع ہو رہی ہے آدمی آگے ہیں مجا آگے ہیں ہاں بھاگنے کی تیاری ملو گیا پہلے دن پہلے دن پہلے درم ہوگا تب ہی روٹی مینے گی سمجھ میں آگئی نا تو آپ لوگوں کو اب آپ کی یہ کم سا کم 20 منٹ کی کلاس اور پچھی ہے اب امپورٹنٹ تو اب ہے کہ بھئی کونسے پتے لینے کیس کا جوس بنے گا کون کونسی حسنی ایک ساتھ میں بنے گی کیسے کاڑا بنے گا وہ سبتہ آپ کو اب شیکنا ہے نا جی سبتہ آپ کو سیخنا ہے نا سبتہ آپ سبتہ آپ ہمشتہ باہر کو آپ سے چھوٹی سی بک ملیے نرد دیشتی کا نام وہ سبھی نکالنا ہے آئے چھوٹی بک جس کے پاس نہیں ہے پڑھوس میں دیکھ لیں پڑھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہو تو سن لینا تو گھر پہ جا کے اس بک کو کمیں آپ تین چاہر بار پڑھو گے آپ تب جا کے آپ کو یہ پوری چیز سمجھ میں آئے گی کیونکہ سمبھو ایک بار میں سارے چیز نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن ایک بک کو پڑھو گے تو سارا سمجھ میں آ جائے گا وہ دو چار چیزیں چھوٹی چھوٹی میں آپ کے نوریجی لیے پہلے بتا دو کیونکہ اکثر آپ کے وہی سوال ہوتا ہے ایک بات نہیں ہوگی باتیں ہوگی میں پانچ دس منڈ میں پلاس پتم کر دوں گا ایک تو آپ کا کوششن ہوتا ہے پہ اس کے ساتھ میں دوسری دوائی لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے اس دوائی کے پندرہ بیس مڈا آپ کے پیچھا آپ دوائی لے سکتے ہیں وہ اسی بھی پیتی کی چل رہی ہے وہ لے سکتے ہیں اس دوائی کا جو گیب ہے ایک دوائی سے دوسری دوائی کے بیس پہ پیتہ اس مڈ کا آپ کو گیب رکھنا ہے ایک دوائی جیسے لے لی اپنا آئیرود کی یہاں کی دوائی دوسری دوائی لیں گے پیتہ اس مڈ بات لیں گے اس کے بیس میں جو بھی آپ کے انگلیس دوائی چل رہی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں دوائی کا ٹائم ٹیبل آپ اپنے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں ہم نے اس بک میں پانچ بجے کا ٹائم ٹیبل لکھا ہے یہ سمجھ کے لکھا ہے وہ ساڑھے چار بجے پیسن اٹھے گا اگر آپ کا پیسنٹ 3 بجے اٹھا تو آپ ساڑھے 3 بجے دوائی دے سکتے ہیں اگر آپ کا پیسنٹ 8 بجے اٹھا تو ساڑھے آل بجے دوائی دے سکتے ہیں اس سانی میں اسی ٹائم پہ آپ کو پیسنٹ کو اٹھانا اور اسی ٹائم پہ دوائی دینا ہے آپ ٹائم ٹیبل آکے پیچھے ہو سکتے ہیں ساری دوائیاں کھالی پیٹھ ہی دینی ہے کھانا کھلانے کے بعد کوئی دوائی نہیں دی پیسنٹ کی اچھا میں وہ کھانا کھا کے دوائی لوں گا یا ایک دوائی دوائی میں نے لے لی بھکتے پیٹھا میں کھانا کھاؤں گا تو اس کے بیچ میں آپ کو ایک سے ڈیل دنٹے کا ٹائم نکال رہا ہے اسے دوائی دی دوائی دی دی آپ نے یا تین دوائی دی چار دوائی یا صبح لے دی چار دوائی آپ کو لے دیں کھانا 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 تو چیزیں 1 دوائی جہ دی چیزیں 2 دیدی چیزیں 3 دیgartر کھانا دیر گھنٹیں بھگنٹ 1 دیر گھنٹ بھگنٹ پھر اس کے خزرہے دینی میکنٹ سے اگ یہاں دیر گھنٹGs موڑ پchezوائی دیں بھگنٹ سے اگرنا خ صحصیل کیزیں گہ پٹروائی کھانا کھلا رہا ہے یا ماڈ Commissioner دوائی دینی میکن壹-کند عیناس میکنگ میکنون اگر بیچ میں آپ کو کھانا کھانا ہے تو ڈیڑھ گھنٹے کا گے مکال دینا اسے دوائی دی ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد کھانا کلا دو پھر اس کے ڈیڑھ گھنٹے بعد دوائی دو تو تین گھنٹے ہوگی اگر نید کھانا کھانا جو ہی دے رہے پیتہالیس بہر پیتہالیس بہر پیتہالیس بہر آپ دوائی دے سکتے پون پون گھنٹے سب سے پہلے دوائی اس میں لکھا ہے پتہوں کا جوس مرانا ہے ہرے پتہوں کا جوس مرانا ہے اس میں سب چیزوں کا لکویڈ فارم ملتا ہے مارکیٹ میں سب چیز کا جوس ملے ہیں مارکیٹ سے آپ کو نہیں دانا ہے سارے ہرے پتہوں کی حوستہ کرنی ہے اگر گھر پہ آپ نے دس پودے بھی لگا رکھے ہوں گے تو چھے ساتھ پودے تو یہ ہوں گے تو پھر بھی اگر کہیں باہر سے لکھے آ رہے ہو کسی پارک میں لکھے آ رہے ہو تو ایک ساتھ آپ چھے ساتھ دن کے بھی لے کے آ سکتے ہیں لہاکہ سوٹی کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لو یا گھیلہ کر کے رکھ لو یا بھیج کی نیچے والا اسے میں رکھ لو ساتھ دن تک وہ خراب نہیں ہوگا اور گھر پہ ہے تو تاجہ کے تاجہ دیں اگر کوئی پتہ نہیں مل رہا ہے تو کوئی پروبیم جو ملے اس کا سٹارٹ کر لو ایسا ہے میں پاند پرکار کی پتہ آیا یہاں سے بتائے آپ کو چار تو مل گیا ایک نہیں مل گیا تو چاروں پینٹنگ پڑے اگر ایک بھی پتہ مل گیا تو اسی کا سٹارٹ کر دینا وہ دوسرا جب ملے گا تب سٹارٹ ہو جائے گا ایک سگر والا آدمی سید لے سکتا ہے لیکن دیماغ سے یہ چیز نکال نہیں پڑے چیز سید سے سگر بڑھتی ہے نہیں بڑھتی سید پرکارتی چیز ہے اس سے سگر نہیں بڑھتی ہے اگر آپ سوچوں پہ پہ سید میٹھا ہوتا ہے اس سے سگر بڑھے گی دو بڑھ جائے کہ سگر آپ کہہ لئے ایسا ہی ہے کہ سگر سوچنے پر بڑھتی ہے اور دیماغ سے نکال دو دیا اپنے وہ سگر ہے ہی نہیں بینہ دوائی لیا آپ کی دو مہینے تین مہینے سگر نہیں کمپلیٹ ہو جائے تو سگر سید بھی آپ سگر والا برکتی لے سکتا ہے اگر پھر بھی نہیں لینا چاہے تو گنگنے پانی میں لے لے بکری کے دودھ کے ساتھ لے سہید والی گھر کہ اب کول کونسے فکتوں کا جوس پڑھنا ہے میں آپ کا ناؤ بتا رہا ہوں اس کا ناؤ آپ کے وہاں بھی ہو سکتا ہے ہمارا ناؤ اور آپ کا ناؤ ایک ہی ہو جسے یہ ایک وار پاٹا اب اسے ادھیک تو لوگ ایلو بھی نہ کہتا ہے جب کس کا ناؤ ہے گرت کماری تو ناؤ ایک ہو سکتا ہے اس کا چھلکا تنا یہ دو پرکات کڑوا اور مٹھا مٹھا تو ملے گا نرسری میں اور کڑوا ملے گا جنگل میں کوئی سا بھی لے لے اس کا چھلکہ اٹھایا اور اندر سے گودہ نکالنا ہے پچاس گرام اور چھلکے کو فینکت یہ ایک چیز ہوگا اور سب کا ایک ساتھ جوس بنے گا جتنے بھی پتہ ہوتے بتا رہے ہیں سب کا ایک ہی ساتھ جوس بنے گا یہ سسم شیشو پر ٹالی یہ روڑ کے کنائے کوپ ہو دے لگے ہوتے ہیں شیشم کے ہماری پاس ہم شیشم کرتے ہیں شیشو پر ٹال یہ دو پرکار کی تلسی ہے یہ تو یہ شیامہ تلسی کالی تلسی یہ ادھکتہ اردار میں مل جاتی اور ہر نرسری مل جاتی یہ اردبار تلسی اسے منجری بھی کہتے ہیں نینیار بھی کہتے ہیں باپ جی بھی کہتے ہیں اور آپ کے وہاں اس کا جرور الگ نہ ہوگی یہ خیتوں میں خوب ہوتی ہیں سب تلسی نہیں سب تلسی نہیں رام تلسی ایک سیام تلسی جاتا سب تلسی نہیں حتی تلسی آٹ پرکار کی ہوتی ہیں تو پھر بھی اگر آپ کے ہواں ہوتی ہو ہمارے ہاں جان رام پلسی جدہ ہے اسیام پلسی کم ہے یہ ادھیک تک کھیتوں میں ہوتی ہے یا کھالی جگہ میں ہوتی ہے بیڑ بکری یا گائت ہی کھلسی کو نہیں کھاتے ہیں کھیتی والے لوگ تو ان سے پریسان ہیں اتنی ماترہ میں کھیتوں میں ہوتی ہیں اس میں نیمبو کی طرح کسبو آتی ہے اور یہ سیجنے بل ہے یہ بارس کے ٹائم پہ ہی ہوتی ہے اسے ابھی آپ کو مل جائیں گے کہ موسکل ہے پندرہ پیس دن بار سائت نہیں ملے اس کے بیج لگائیں گے کہ گل پہ پیس ملی آئی پہنساری جو وہاں اس کے بیج مل جائیں گے کالے کالے بیج آتے ہیں اس پہ دونوں ملے تو آپ کو دونوں لینا ہے پھر دونوں میں سے کوئی اتھیک ہے ایک چیز نہیں ملے جیسے یہ نہیں ملتے تو اس کی مہترا بڑا دینا اور یہ نہیں ملتے تو اس کی مہترا بڑا دیں لیکن رام کلسی نہیں لینا ہے عدیت تو لوگ کیا کرتا ہے گل پہ رام کلسی لگیتا رام کلسی لے لیتا ہے کہ وہ بھگوان کے پرساد میں کام آتی ہے دوائی میں کام نہیں آتی ہے دوائی میں یہ دونوں تلسی کام آتی ہے یا یہ بھی نہیں پھر لانگ تلسی لے لینا یا بادساکی رسو یہ کلسی آتی ہے وہ لے لینا یہ رام تلسی نہیں لینا ہے یہ اس جام تلسی اس کی پہچان ہے اس کی ٹرنی کالی ہوگی مثلا اور بی جائیں گے سے کھلے کھلے آئیں گے اور اس میں بی جائیں گے و بند آئیں گے پیٹ آئیں گے تو یہ نیم گلوئی اور اسی دنڈی ہوتا ہے مروانی ہے بھو جی نہیں ہے نہیں مروانی مروان کالا ہوتا ہے گلوئی ہے مروان کالا ہوتا ہے بینگ نی کالا ہوتا ہے یہ مروانی ہے کوئی مروانی لے لیں اتوار تلسی کی جی کوئی مروانی لے لیں اگر مروہ لیں گے آپ کی دستی نہیں رکھے گی آپ کو یہ کھیتوں مروہ کھیتوں میں نہیں ہوتا ہے اور مروے کے بھی جاتے ہیں وہ کالے کالے بینگنی کلار کے بھی جاتے ہیں اس کے بھی جاتے ہیں ہرے بھی جاتے ہیں گول کول بھی جاتے ہیں اندر خوب ہے یہ دو پرکار کی ہوتی جو میں نے آپ کو بتا دی وہ دونوں لیڈی یہ ہے نیم گلوئی نیم پہ چڑی اس لیے نیم گلوئی ہے اگر آپ کو کہیں گلوئی بھی کھالی کسی دوسرے پیڑ پہ یا مکار پہ چڑی تو اس میں دس پتے کڑوئی نیم کے ملا لینا کلوانیم کے سب جانتے ہیں وہ دس پتے اس کے اندر ملا لینا جوز کے اندر وہ نیم گلوئی جائے اور نیم پہ چڑی ہی مل رہی تو کچھ نہیں ملا لینا پتے مل جائے پتے لیلو پتے نہیں ملے بھی اتنی سی ایک تندی لیلو اور ان کو بھی اسی کے ساتھ ملا لینا تو جن کو درد زیادہ ہوتا ہو یا نیم نہیں آتی ہو وہ تو کڑوئی نیم کے 20-25 پتے ملا لیں درد بھی کھا ہو جائے گا نیم بھی اچھی آئی اسی جوز کے اندر لال لیں بہت ہی باہت ہی باتا بہت ہی آپ سب دیکھ رہا ہے یہ ہم پڑے ہیں یہ اسوکندہ یہ بھی سیزنیبل ہے یہ بھی بارس کے ٹائم پہ ہی ملتا ہے اگر مل جائے تو لینا نہیں ملے تو کوئی پروڑم نہیں مل جائے اس کے پتھے مل جائے بھیج مل جائے تینی مل جائے جو بھی مل جائے وہ لینا ارہی ہی لینا یہ ان سب چیزوں کا سوکہ باورڈر بھی ملتا ہے لیکن وہ آپ کو نہیں لینا سوکہ باورڈر ہم نے دے رکھا ہے رکش آدن میں اور کینسل گیٹ میں آپ کو سب چیزیں ارہی لینی ہے یہ سدہ بار سدہ بھولی بارہ ماسی ونکارو جیہا سدہ سواگین اور بھی آپ کا نام اس کا نام الگ ہو سکتا ہے یہ دو پرکار گیا تھی ایک وائٹ پول وڑا ہے گلاوی پول وڑا ہے تو آپ کو گلاوی پول وڑا دینا ہے گلاوی پول وڑا آپ کو نہیں لینا ہے اس کے پتھے لینا ہے بہت ساگہ الگ ہو سکتا ہے اس کا نام ہو جو نام ہے بھنکار ہو جیا اس سے آپ پہچان کر رہے گا لکھا ہے کیا لکھ رہے وہ سب لکھا ہے شکر رہے گا لکھا ہے گھوک نکھالو نا اسی لکھرا ہے کہ کسی کو جنارہ سب لکھا ہے اس پر دھیار رکھ لیا آپ کو تو اس کے آپ کو پتھے لینے ہیں پول لینے ہیں کتنے پتھے ہیں اس میں دکھا ہے نا سات سکتے ہیں سب کی ماترہ بھی لکھی ہے بھوک میں اس کا کتنے پتہ لینا ہے کوشی بیٹھو بات بھی لگنا ہے کہ یہی پڑا ہے سب کو ڈیشٹر بات کلا جن کا ہموگلومین گیارہ سے کم ہے ان کے لئے جب آپ کا ہموگی نو بھی ہوتا ہے تو ابھی کینسر پیشان ہے نو ہموگلومین ہے تو ہسپلو اس کے بلٹ بھی لگاتے ہیں بلٹ نہیں چڑھائیں گے تو ان کے لئے چکندر اور یہ گڑل کا فول کہ دو تین کلر کے آتے ہوشی سا بھی لے لے رہا یا تو پانچ پر لے لو averن بھی کہتے ہیں گ risque بھی کہتے ہیں اسے اور دکھ سو за سوم کے نام سے زیدہ جاتے ہیں شہ رو میں چامنے کے نام سے پہچاندے ہیں یہ اس کے لیے%, چاسون ہے یہ پانچ پورights یا پھر اس کے بلٹے لے لیم اور چکوندر کا جوس اس کے ساتھ میں ملا دیں جتنے ہموگروبیٹ کم ہے ان کے لئے دونوں ٹرائم لینا ہی ہے پانچ پھول سبے سام یا پھر دس پتے سبے سام جوس کے اندر لائیں پیس دنائیں پیس کے پھر چند کے پینایں میں بتا رہا ہوں ان سب کو ایک ساتھ مکسی میں ڈال لو یا تو آوشکتان و سار پانی میں لائے اس میں دو سو تین سو گرام یا آپ کو پسندیدار جوس ہے کسی بھی فل پروٹ کا ہو چاہے سبجیوں کا ہو وہ بھی اس کے اندر ڈال دو پھر مکسی میں اچھا مائکرو گرینڈ کرلو اسے کپڑے سے چھان لائیں پھر اسے دیرے دیرے شپ شپ کر کے پیڑا سبے کا بنایا جوس صبح ہی پیہنگے اور سام کا بنایا جوس سام کو ہی پیہنگے ایسا نہیں کرنا بھی دونوں ٹرائم کا ایک ساتھ بنا لیں اگر پیسنٹ جوس نہیں پی پا رہا ہے آدھا ہی پیا آدھا بچ گیا تو گھر ڈال کا کوئی بھی آدمی بھی سکتا ہے اگر آپ کو کوئی پسندیتا جوس ہے وہ جوس ملا کے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کڑوا لگ رہا ہے تو اس میں سید ملا سکتے ہیں سید ملا کے میٹھا کرنا ہے یہ آپ کی پہلے دوائیو سمجھ میں آ گیا دوسرے نمبر کا دوائی ہے جیسے گھو موتر دیسی گھائے کی بچیاں کا گھو موتر سب سے اچھا رہتا ہے اگر بچیاں کا نہیں ملتا تو دیسی گھائے کا لے لیکن جو مار کے رہے میں بوتل ملتی ہے وہ آپ کو کسی کو لے کے نہیں آنا بچیاں کا مل جائے گا نہیں ملے تو گھائی کا مل جائے گا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی کے گھر پر دیسی گھائے ہونا چاہیے اگر اس بیماری کو ٹھیک کرنا ہے تو دیسی گھائے جی پانچ چیزیں دن میں دو بار آپ کے سامنے ہونا چاہیے خوب مہتر ہم کہ وہ گھو موتر پچاس گھام سب سے سام لینا ہے اس کے علاوہ گھی دودھ ڈائی چھاچ ڈیسی گھائے کا جتنی مہترہ میں آپ کھاؤ گے جتنا جلدی ٹھیک ہوگی جتنی مہترہ میں کھاؤ گے جتنا جلدی آپ کا پیسنٹ ٹھیک ہوگا اور یہاں سے آپ کو گھی ملے آپ اس گھی میں گھر پہ جا کے دیسی گھائے کا بھی مکس کرنا ہے کیونکہ اس گھی میں بائیس پرکار کی ہوشتیاں مکس ہے اس پہ سام کینسر پیسنٹ کے لیے بناتے ہیں آپ دوسرا بھی کھا سکتا ہے ایسا نہیں میں اس کے لیے بنایا دوسرا بھی کھا سکتے ہیں اگر سید درد ہونا تو دس دن تک کنٹینو ناک میں دھو تو پون دال کی کھنچ لینا سید درد ختم ہو جائے گا کتنا ہی پڑھانا ہو کان درد کان میں بھی ڈال دینا درد ختم ہو جائے گا گھی ہی اتنا اپیو کی کی ہے تو گھر پر دیشی گھائے رکھ لوگ جائے بیماری بہت آپ کی جلدی ٹھیک ہوگی اور آپ کو دودھ اور گومتر کیلئے چاہی نہیں جانا پڑے گا اور ادھیک تر لوگوں کے پرید یہیں سے بگڑتا ہے یا تو گی مارکیٹ سے لائیں گے وہاں دودھ مارکیٹ سے لائیں گے یا دہی مارکیٹ سے لائیں گے یا پنی مارکیٹ سے لائیں گے اور دو مہنے ان کو اچھا ہیلڈ ملے گا تیسرے مہینے میں بلکل گتم پھر ان کو ریجل پہنچتا ہے تو سب سے پہلا یہ ہی نکلتا تھا دوسرا چیز نکلتا ہے تیل کا مارکیٹ کا تیل کھا رہے ہیں تو یہ دو غلطیاں تو نہیں کریں جو سب کھا رہے ہیں تیل کچھی کا نہیں کھائیں یا پھر دیشی گھائے کا گی ہی کھائیں وہ دودھ دیشی گھائے کا ہی پیائیں یا بکری کا ہی پیائیں اگر نہیں ہے تو نہیں پینا دودھ کچھا ہی جانا کچھا لو چاہے پکل ہو لیکن دودھ دیشی گھائے کا ہو چاہے دھگل کا ہی ہو تو پچاس گھرام گھوم اتھر لینا آپ کو باہر سے آپ کو الڈی مل جائے گی اسے پانچ گھرام الڈی ڈالی ایک کبالا لیا اور شپ شپ در کے چھان کے پی لیں اگر جلن ہو رہی ہے اومیٹنگ ہو جاتی ڈائیٹ گھوم ہو تو پینے یہ پیٹ نہیں ہوتی تو اسے دس گھرام سے سٹارٹ کریں پہلا دن دس گھرام ہی لیں پھر دوسرے دن 20 گھرام لیں پھر 30 گھرام پھر 40 گھرام پھر 15 گھرام پہ جائے اور اس میں جتنا گھوم اتھر لیں پانی لے لیں گھوم اتھر ہلڈ کو بھال لیں پھر پانی ملے لیں پھر پھیلیں وہ اس سے آپ کے سٹے بل ہو جائے گا کیونکہ ہلڈ جانل ہوتی ہے تیکھا بہت ہوتا ہے گھوم اتھر ہلڈ کو بھال لیا پھر اس میں ٹھنڈا پانی ملے گنا گنا رہ جائے میں اسے پینائے ہلدی کا پاوڈر ہوگا کیا ہلدی کا پاوڈر کرنا پڑے گا صاح باہر سے ہلدی ملے گا اس کا پاوڈر کر لینا یہ کالی ہلدی ہوتی ہے اس کی تائم کیا ہے تائم، تائم ٹائم پر آپ اپنے ہفت سے بنا لو ہمارے ہفت سے تو 6 بجے کا لیکھا ہے اس میں 6 بجے لے لینا اگر آپ جلدی اُٹھ رہے ہو تو پہلے لینا لے لے لینا لے لینا لینا لے لینا لے لے لینا سکتے ہیں ہاں باہر مل جائے ہی جلدی کا دو رو پہنم لینا ہے یہ میں نے سب سے پہلے بیٹھتے ہی بتایا تھا چار دوئیہ سبہ بھی لیں گے چاروں سام کو لیں گے ایک آپ کے دوائی روز آ کے پیچھے وہ سکتی آپ کی جیسے آج سب سے پہلے آپ نے جوش کیا ہے اگر آپ کو پیسے نے بول جیا ہے میں کو کڑا پڑا پڑا پہلے تو کڑا تو چار نمبر پہ دوائی آپ پہلے اسے پہلے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ چار نمبر پہلے آپ پہلے کیوں مانگ رہے ہو بلکل پہلے دے سکتے ہیں کوئی سی بھی دوائی اوپر نیچھے آگے پیچھے کوئی پروبل ہوگی ہے چار دوائیہ سبھے لیں گے چار دوائیہ آپ بھی سام کو لیں گے یہ چاروں دوائی ہیں تو اوپر نیچھے آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو پہلی دوائی چھو گئی آپ کے جوش اور دوسرا دوائی ہو گیا گومت اور گومت اگر آپ کے ہی باہر سے لکے آرہے ہو اور کاج کے بوٹل کے پیچھے کر کے پیچھے نیچھے والے ہی سام لکھ دو یا پھینڈی چھکے رکھ لو ایک مہینے تھے خراب نہیں ہوگا رام دے بابا جیسے سپلائے کرتے ہیں اور وہ نہیں لینا بہت لکل میں نے منہ کر دیا ارک لیے میں نے منہ کر دیا پھر بھی وہ ہی رام دے بابا کا اس سے اچھا ارک سے اچھا تو ٹھے کے سی داروں لکے پی لینا اگر ارک لے رہا بابا اس سے اچھا تو ٹھے کے سی داروں لکے پی لے گا دیسی تاجہ گو موتر ہی آپ کو لینا یہ دو دوئیوں کی یوستہ تو کرنی ہے آپ کو گھر سے اگر یہ پتھے پھل بھی کسی کو سمجھ میں نہیں ہے کاؤنٹر سے ایک پیکٹ لے لے جانا آپ اوپری ہی ملے گا آپ کو آرے پتھوں کا اس سے پہچان گے گھر پر پتھے ڈھونڈ لینا اور دو دن کی دوئی بھی ہو جائے گی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے ڈھونڈ لینا مار سکتے ہیں دنوں کے ساتھ لے سکتے ہیں اور فکی مارنے اوپر سے پانی پیا یہ فکی مارنے والے دوئی مہن ہوتی ہے تو سید کے ساتھ رہنے والی اور ایک کھڑا بنا کے پینا جو بھی آپ کو یہاں سے پیکٹ ملیں اس کے پیکٹ کو اوپر ناو لکھائیں گے سب سے پہلے کینسر کی لکھا ہوگا پھر کیمو پھر رکسو دل پھر دل پھر دل پھر الگ ارنیا پرکار کے اور کوئی دوئی ہے فیدنی ہے چائلی وہ اس کے نیچے لکھا ہوگا تو اس میں جو کیمو کی دوئی جو ہے وہ سہت کے ساتھ لینے والی اسے پیکٹ میں لکھا ہے کیمو اور نیچے دوئی لینے کی وزدی لکھی ہے جب بھی پیکٹ آپ نکھا لوگے جسے کیمو ہو گیا مائیگرین ہو گیا گھٹیا ہو گیا میرگی ہے لکھوا ہے پرتی رکسہ ہے ہیموگلوبین ہے یہ دوئییں سہت کے ساتھ لینے ان کے پیکٹوں پہ لکھا ہے کہ تین چمز دوئی اور چار چمز سہت اور سو پچاس گناہ پانی میں گول کے پینا ہے یہ وزدی سب پیکٹوں پہ لکھی آئے گی سہت سہت والے پیکٹوں تو جس پہ بھی سہت لکھا ہے وہ ایک طرف کر لیں اور جس پہ لکھا کارڈا پڑھانا یا اُبالنا یا تھرمس سہت والے پہ لکھا ہے وہ ایک طرف کر لیں سہت والے ایک طرف ہو جائے گی اور کھاڑا بنانے والے ایک طرف کھاڑا بنانے والے آئے گی جیسے کینسر کی ٹھو گیا رکھ سادن ہو گیا درد تین تو سب کے لئے اس کے لئے کسی کٹنی کا ہے چاہی لیور ہے چاہی کپ کسی ہوجا ہے سوچیس ہے پردر ہے یہ دوئیاں اُبالنے والے ہیں کھاڑا بنانے والے تو وہ ایک طرف چمز چھوٹی چمز چھوٹی چمز ہے بڑی چمز اُبالنے والے ایک طرف اور سہت والے ایک طرف اب سہت والے دوئی کیسے لیتے ہیں جیسے آپ کے بعد دو پرکار کی دوئی ہے سہت والے چاہیے ایک پرکار کی ہے تو پیکٹن پر لکھیں مطلب تین چمز لیں گناس تین چمز سبھے تین چمز سامن ایک چمز کا مطلب ہے پانچ گرام تین چمز تو پندرہ گرام سبھے ہوگی ایک دوئی کیوں کی ہے جنگوں دو دوئے سہت والے یہ تو تیس گرام سبھے ہوگی تین چمز سامن ہے اب دوئی کیسے بنانے دو ہے دو بدھے دوئی بنانے کی فائلی دو چیسے آپ کے بعد دو دوئی ہے چھوٹ چمز دوڈ سے ڈالج 3 3 چمز دو نمس ہے آٹھ دس سمج دوئے سہت ملایا سو پچاس گرام پانی ملایا گولا اور ڈیریکٹ بھی یہ ایک دیت یہ لیکن ادھیک طرف لوگ یہ جسے نہیں لے پائیں جن کے موہنے سمجھے وہ بھی نہیں لے پائیں گے جن کے رائس ٹیوب لگی وہ بھی نہیں لے پائیں گے جن کے موہنے سمجھے نہیں وہ ڈائریکٹ لے لیں گے ڈائریکٹ نہیں لے پارے تو ان کے لئے دوسری ویدی وہ سب کے لئے اچھی رہے گی 200 300 کم پانی لے لے نورمال پانی اور اس میں دے دوائی ڈال کے ایک دیکھ گھنٹے کے لئے ڈالے ہلکا سا اسے گرینڈ کر لیں پھر کپلے سے چھان لیں جو کچھنا بچہ ڈالے پانی نکلا ہے تو اس پانی میں سہد ملا کے پی جو دونوں بھی ڈالے پانی میں پانی میں رکھنا ہے پھر کپڑے سے چھان لیں جو پانی نکلا اسے تو آپ کو سہد ملا کے پینے جو کچھنا نکلا اسے آپ کو پھینک دینا ہے دونوں میں جو اچھی لگے وہ آپ کو کریں سمجھ میں آگیا سہد والے ڈالے پانی کسے بڑھانی اب جا اپنی لائش تو ہوئی بچھی ہے کھڑا بڑھانے والی میں نے ناؤں گی رہے تھا آپ کو کینسر کیٹ ہے رکھا دنا ہے درد ہے کٹنی ہے لیور ہے تب خاصی ہے سائی ٹھیک ہے سوچیس ہے یہ سب دوائیوں کا کھڑا بانتا ہے دوسری دن دو چمچ پھر تیسے دن پھر 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 چھہ چمچ پہ جا کے آپ کو رکھنے کا مطلب چھے چمچ سے مہترا آگے نہیں بڑھیں گے 30 گرام سے مہترا اپنے ایک مہینہ بھی لگ سکتے ہیں جیسے آج آپ نے ایک ایک چمچ لیا کوئی سمشیہ نہیں آئی دوسرے دن دو دو چمچ لیں گے اگر آپ کو اُلٹی ہو گئی یا دست ہو گئی تو واپس ایک چمچ کرنے دو تین دن ایک 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 رکھیں پھر آدھا آدھا چمچ کر کے بڑھائیں پھر جیسے تین چمچ چار چمچ پہ گھر واپس دو تین دن ایک چمچ کر کے بڑھائیں پھر آدھا آدھا چمچ کر کے بڑھائیں ایسے تین چار بار دو اوپر مچھے ہوگی تب جا کے آپ کو پوری سوٹ اپل ہوگی کیونکہ دو ہی کڑوی ہوتی ہے اسے پینے میں آبیٹنگ ادھکتر ہو جاتی ہے اس میں یا تو سید ملا کے پینے کڑوی ہے تو یا ڈیپ شک کر کے دیر دیر ایک ساتھ دو ہی نہیں کم سے کم دو ہی لینے میں دو تین منٹ تو آپ کو لگنے چاہیے کم سے دو ہی پانچ منٹ لگ رہا ہے آدھا گھنٹے لگ رہا ہے اور اچھی بار سواد لیتے جو اور پیتے جو اور مو ساپ کرتے جو ڈرائی پوٹ لے لو مو ساپ کرنے گی ڈر جاتی نہیں دو ہی وہ تو گرم گرم پیائیں گے پندر میں دین یا بیس میں دین اوٹوپاٹک جانے لگ جائے گی ہشٹ میں دیرے جائے گی پھر اوٹوپاٹک دیر دیرے جانے لگ جائے گی آو بلکل جانے لگ جائے گی گرم چاہے جتنا گرم ہونا چیئے دوائی کون گونا چاہے جتنا گرم میں بتا رہا ہوں تو بھی دی اب دوائی کیسے بنانی ہے جیسے پرش دین آپ نے ایک چمچ لیا تو آپ چار سو پانسو گرام پانی لیں گے دوسرے دن دو دو چمچ لیں گے تو چس سو سا سو گرام پانی لیں گے جیسے جیسے چمچ بڑھتے جائیں گے جیسے پانی ماترہ بڑھتی جائیں گے اور جب آپ کی چس works چمچ ہو جائیں گے پانی ماترہ ڈے ڈیٹر ہو جائی ہی سو گرام پانیReg دوسرے دن آپ نے چار سو پانسو گرام پانی لیا کیونکہ ایک چمچ دوائی تھی لائشن میں آپ ڈیٹر پانی لے رہاں تو آپ کی چھت چمچ دوائی ہو جائیں لیکن پینہ آپ کو دوسرے گرام پانی دوسرے گرام پانی دوسرے گرام پانی سے زیادہ نیت پینہ دوائی کو اس میں ڈال دیا ایک اُبالہ لیا اور تھرمس میں پیر کر کے رکھیں گے جو صبح پیر کر کے رکھیں گے وہ سام کو پیر کر کے رکھیں گے وہ صبح پیر کر کے رکھیں گے اگر تھنڈی ہو گئی تو ایک اُبالہ لیا اور پھر چھان کے پی لیں اگر پانی کی ماتھا اس میں زیادہ نکل رہی ہے جیسے 400 500 گرام پانی نکل رہا ہے تو اُبالتے اُبالتے اسے کم کر لیں 200 300 گرام پانی رکھ لیں پھر چھان کے پی لیں اگر پانی اس میں سے 50 گرام ہی نکل رہا ہے یا بلکل نہیں نکل رہا دوئی سو گئی تو نورمال پانی اور ملا دیں اس میں اور ایک اُبالہ لیا پھر چھان کے پی لیں جیسے 200 200 گرام پانی آپ کو رکھنا ہے سمیہا ہے کیسے زیادہ پانی کو کم کرنا ہے تو اس میں ملا کے وہ پڑھا لینا سمیہا ہے اس پرکار سے کھڑے والی دوئی آپ کو دینے دینے مہاترہ بڑھائیں اور صبح کا رکھا سام کو پینا ہے سام کا رکھا صبح پینا ہے آپ کو یہاں سے دوئی ملے گی موک کھڑا کتنے لوگ ہیں آپ کو یہاں سے دوئی ملے گی موک کھڑا آپ کو یہاں سے دوئی ملے گی موک کھڑا